موسیقی اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم خواتین و حضرات یہ ہمارے لیے نہایت خوشی کا موقع ہے کہ آج ہمارے درمیان ہمارے ملک کے ایک مشہور و معروف عالم مبلغ مجھت الاسلام علیہ السمیم جناب اختر عباس جون صاحب تشریف لا چکے ہیں اور آج ایک مختصر سی نشست ولایت و امامت کے عنوان سے جوانوں کے لیے خصوصی طور پر رکھی گئی ہے آج کے یہ پروگرام امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے بنیان گزار جت الاسلام شیخ محمد حسین زاکری صاحب کی برسی کے حوالے سے یہ پروگرام کا سلسلہ رکھا گیا ہے جس کا اس سلسلے کی پہلی کڑی یعنی یہ پروگرام جو آپ کی خطبت میں پیش ہو رہا ہے اور اس کے بعد اس کے فوراں بعد یعنی نماز مغربین کے بعد جامع مسجد میں مفصل پروگرام ہوگا جس کو خطاب فرمائیں گے آلی جناب اخترابباس جون صاحب اور کل دن میں بھی ایک مخصوص پروگرام ہے شیخ محمد حسین زاکری صاحب کی برسی کے حوالے سے بلا کسی تاخیر کے چونکی وقت بہت ہو گیا ہے میں آج کے اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے گزارش گزار ہوں جناب شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان المؤمنون لینفر کافا فلولا نفر من كل فرق منهم طائفة طائفة یتفقه فی الدین وَلِيُنذِرُ قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلْ لَهُمْ يَحْذَرُونَ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَارِ وَلْيَجِدُ فِيكُمْ غِلْزَةِ وَاعْلَبُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْهَرِ إِنَّ شَانِ أَكَّهُ وَالْأَبْطَرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَصَلِّمْ عَزِلْ وَبَارِ عَلَى رَسُولِ اللَّهُ وَعَالِهِ الْأَطْحَا عَلَى رَسُولِ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهُ بہت بہت شکریہ نصر اللہ صلی اللہ مہو تلاوتِ کلامِ الٰہی سے اس پروگرام کا آغاز کر رہے تھے بارگاہِ یزدی سے مدد طلب کرنے کے بعد آیاتِ الٰہی کی تلاوت کے بعد میں آج کی اس پروگرام اس نشست کے سربراہ علماء کرام کی اجازت سے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ آج کی یہ مختصر سی نشست متحری ایجوکیشن سوسائیٹی کی جانب سے مناقض کی گئی ہے اور اس لیے اسی سلسلے میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے میں گزارش گزار ہوں جناب ناصر الدین خفیص صاحب کی خدمت میں چیئرمن متحری ایجوکیشن سوسائیٹی کی آپ آئیں اور ابتدائی کلمات سے مؤمنین کی خدمت میں آپ ابتدائی کلمات بیش کریں ان کے استقبال میں با آوازِ بلند صلوات اللہ محمد وآلیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین و بہی نستاعین انہو خیر ناصر و معین و صل اللہ علی سیدنا محمد و آلہ تاہرین محضر جناب حجت الاسلام والمسلمین آغا اختر ابباس جاؤن صاحب چیئرمن امام خمینی میموریل ٹرسٹ جناب حجت الاسلام والمسلمین آغا رجائی صاحب جنرل سیکرٹری آئیک ایم ٹی حاجی حسین صاحب علماء کرام اور ہمارے سامین میں تشریف فرما خواتین و حضرات السلام علیکم سب سے پہلے میں ہمارے آج کے مہمان خصوصی عالی جناب اختر ابباس جاؤن صاحب کا خیر مقدم عرض کرتا ہوں کہ آپ یہ ساب العبور راستہ تہے کر کے یہاں پہ ہمارے اس مختصر سی دعوت پر تشریف لائے اور تشریف آوری کے چند منٹ بعد ہی آپ کو اس پروگرام میں تشریف لانا پڑا جو آپ کے لئے ہمیں احساس ہے کہ نہایت سخت تھا لیکن چونکہ یہ پروگرام پہلے سے تے تھا اس لئے آپ کا ہم خیر مقدم عرض کرتے ہیں اور بہت دل کے عمیق گہرائیوں سے شکریہ بھی عدا کرتے ہیں اس پروگرام کو یہاں پہ برگزار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے مؤسسے یادبود امام خمینی کے مرہوم بانی حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد حسین زاکری جن کے خدمات اور زحمات کا ہم مرہون منت ہیں انہوں نے قوم کے لئے نہایت ہی قیمتی اساسے چاہے وہ انفرسٹرکچر کے لحاظ سے ہوں یا ایک بیدار اور باشور ایک انقلابی عوام کے شکل میں ہوں ان کے زحمات کا یہ نتیجہ ہے کہ انہوں نے ہمارے اس کوہستانی علاقے میں اس انقلابی شعور کو یہاں پہ بیدار کر کے اپنے پورے زندگی کو اس مشن کے لئے وقف کیا تھا آج ان کے چھٹی برسی کے موقع پر حالانکہ ہمارے دن کے پروگرام میں کل کے دن اٹھائیسویں کے دن ایک اجتماعی پروگرام ضرور ان کے پہلی برسی سے ہی ہم یا ہم پہ برگزار کرتے آ رہے ہیں لیکن اس سال یہ پہلی بار ہے کہ ہم ایک ان کے شخصیات اور ان کے خدمات کو ایک علمی بنیاد پر محفوظ رکھنے کی اقسائی اور کوشش کے شکل میں اس پروگرام کا احتمام کیا گیا ہے اور اس پروگرام میں ہمارے مہمان خصوصی کے خصوصی خطاب سے پہلے ہمارے یہاں کے دو لوکل سکولرز مرہوم حجت الاسلام شیخ محمد حسین زاکری کے شخصیت اور خدمات کے بارے میں مختصر مقالے بھی پیش کریں گے انشاءاللہ امید ہیں کہ آپ ضرور ان خطبوں سے ان مقالوں سے ضرور مستفیض ہوں گے آپ سبی کا ایک بار پھر خیر مقدم عرض کرتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت 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 شکریہ ناصر خفیص صاحب میں بغیر کسی تمہید کے اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ تمام حضرات جو ہے اختر عباس جون صاحب کو سننے کے لیے آئے ہیں اس لیے نظامت کے ان تمام رسومات اور فروعات سے آری ہو کر مبرہ ہو کر میں سیدھے سیدھے یہاں مقررین حضرات کا نام لے رہا ہوں جیسا کہ خفیص صاحب نے بیان کیا کہ آج کا یہ پروگرام ایک اکیڈیمک نویت کا ہے اور ہماری خوش قسبتی ہے کہ جہاں میں دیکھ رہا ہوں یہاں میمنہ اور میسرہ دونوں طرف جتنے بھی افراد بیٹھے ہیں وہ اکیڈمک ہیں ایک طرف سارے ہمارے پروفیسر صاحبان تشریف رکھتے ہیں سکولرز ہیں جوان ہیں تو جیسا کہ خفیص صاحب نے اشارہ کیا کہ ہمارے اس پروگرام میں بہت سے افراد تھے لیکن بہت لوگوں کو بے ایک وقت اکومیڈیٹ کرنا آسان نہیں ہوتا ہے لذا دو افراد کا یہاں انتخاب کیا گیا جو مقالے پیش کریں گے ان میں سب سے پہلے ہیں جناب ہمارے خطے کے ایک مشہور معروف شاعر ہیں عدیب ہیں ایک سنجیدہ مفکر ہیں میں آواز دے رہا ہوں جناب محمد عیسیٰ صاحب کی خطبت میں کہ آپ تشریف نہائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں ان کے استقبال میں آواز بلند صلوات پڑھیں محمد عالمين صلوات پڑھیں محمد عالمين عدیب 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 عوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عدیب اپو چوزا کریف یقفی برسی دی دوس پہ کاموکی کام دی پروگرام پہنوک دی پروگرام ان یانو دی سیرگرال ان یانو کاغلین ما سکوتکن خسپا عالم جناب بابا کہ اختموا بڑا جون صاحب کے لئے جوکسیت lát باقی جلن پسک جلین کھاسکان جیب پاس کوالر ساکھ جوانا مطلب سلام واقس پو محمد پان ازوان تسیر تانسیتی اکتم تسیر کچک درد پسکر مولانا صاحب ن زیر ہمارے والدارہ اور اس کے ساتھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ سکتے ہیں ہمارے والدارہ ہمارے والدارہ محمد اور محمد اور درود سلام اور مقالے اور داخل اور سلام تقیئے اور دوخوつ نسری آثار یعنے دونسا ساقش ساکھ جوجہ کمیر ہے اور دونسا فرمکہ کی تحت卖 اس پر کے بودے کرзы چنونج بے نمید یاد لہذا انترانا ہم سوچھا ہے یاد لینا اس پا ساکری فرمکم لیکن اس کے ناس کو ملك سکونو ملوک ملوک شوش ملوک 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 موسیقی 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 حسنوں کو اتشار شخص کے ساتھ شرحا بھی مہتوسی زنگی مجموے لگو مدرس عالمی حضرت جمع صلی اللہ علیہ وسلم مجتمع مدرس تو اعراء شرح دنیا تمہارے سمجھو اور پیغمبر تحملہ کا معی کردے۔ کیا کہ ملات بنسان بمکاریTE اصلاحیت کے ساتھ دوسرے تمہارے مجھے کلی اختر پیغمبر کا تفاہی طور پر طور پر اس کا مصورد پسisters کو انفقاہ سے کنید کوئی سکتہ کردے ہیں ان لوگوں کو پیغمبر ہوا خر Bihaar مجھے اختار ، شعدل کے پیغمبر و ایمام جوگا بھی ایسا در مطور سے پیشتر ہیں جو سوچے انتظار والدار کے لئے جو سمجھے تحقیل وقت بس یہاں جو سمجھے تحقيقہ پرکانی شاہیر بسیارت کے لئے جو سمجھے تحقیل اپوچی مجھے مانا پریکٹیکالنا عمالی یو تسوک نگتان ساگستک سوات دیفیانا کونز کوریز با میان می یا کوریز لغلین مواس پی خیال چک سامبیک شایریان مانا مکولز نسنال نانجوز شایریان کونی چگانی سترپو بحار موادد زرر دون سومچو سوگیادیوت پی سومچو شوگیگیوت دیانو نازمنا مداحنا تارانا سخ سترسی چوزروگ دو شوگییگیگ گویشوگ غیر صد قیموز نانجز نوز دن رای کا متحری پاکلی پاکلی شیست یونتان یا چھت بerte المشروع ه Groß G фильм یک تاالیمی پاسماندگی presentations قالت بها بھیبیا یک تراکست کونی کونی زرناش بさい درinci هم رخز با زر جوابیست man آدabe فیس سان حمد ناکتا من قبتی شوگی Boost größترگ کوٹ یا بزرخز یعنی استیحار یا اعرض ملحن دورت کے ذریو بطور پر Rapids توجہ ملحن علی وقتی mergeت کے بارے اب قناعت انتاؤن ہے ملحن علی وقتی سنت کے بارے ملحن علی آئے اس کا اچھétی ساست جو اپنی عربی سات عشر حسن کا اینکہ جو ملحن علی انتظار نلوحن جو یہ دیکھیں مسائل من علیہ وسط انتظار ان جانا menos لوگ지도 سر plaque ہم مضتم بالطور میراہ دینشل پچاس ایک ہوسکا کیxico یکجاً ج inequalities کو شغمت کی بخارت دار Jeder یہ ہے کہ اس سے اقیام شغب در اہل دی سمص لاکھ files تو savoir و اسے اجگر لعدے گفت الارے ہوتی اسے نے دوندج کہا شغبی یک کامید شغبی یک کامید اس کا علاقہ مجھے اعلیر tryna Ard MI اس کا عللب مومین ، مسلمان ، جوان ، جوان ، جوان ، جوان ، جوان ، جوان ، اگر دنگو زیر بھی کھوری تمنیانا نیلم پو سنگ بس اگر نوازیشن اصولوں کا پابند انسان بنا دے تو اپنا حقیقی مسلمان بنا دے گناتاں گا میں سکولی وقت یا نک دیو پریر لسکول مامین وزر اندوستان اتیوت دے تو سلمان بنا دے ابو ذر سلمان بنوں گا ابو ذر بنوں گا میں مجاہد بنوں گا میں غازی بنوں گا یلتیس دو سامن دکتو دی میوز اپو چی شاہدان خصوصیت تا اپنی بتاؤن کشو سنگیس پیراتان چین زرانا سنگیس سمی شاہری اصول چاہی کا سکار مابا کسوٹی مابا تمچیر پو کھوری خیث اپنی اس مجھوش اپو چو شایر کا تو اندوستان شایریو محفیل خورتان نیانا نیانے گوزگو لین واحوانا لقشارتانسے نانسکول جا یہاں گرالدان پو شورل بچک دو میتھانو چاں خوشی اندنون میونچا دیتو سی شایری یہ هو کی chois�� تو من محاولات چیزم ب szerые telefonшеست برگان پر ده گا ألانب حال محاولات معظومات پر کشگی محقول فشمول معظومات دا موسیقی 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 امید جیوٹ پا بین لجوک پا اہلی بیتی توسولی کھوملکسی لم چلی دو دوان مدحنا قصیدہ ساکے آم چھول نزوستائی ہیں دین ناتو منقبتوں پسیس سانگ نازم نبیر چھسپ چھمی نظم عقیدت نظرانا بیسے ہیں دوانا بیسے مجالس کنیزینا لجفل و دیازینا بیعالی ساکب سان مینبین مشہور سنگ محفل چھکی زل نا بیار یا بچا بموچا گانما ایتو علیہ السلام سابقا میکنی اس کے سطح کا زیادہ اللہ حصہ صدی اللہ علیہ وسلم این میں سورجہ اور اس کے سطح ایران ساتھ ایک ایک نظیر انقلابی اسلامی رومی وہ اکیٹام ساکتا ہے جو بیا ہے ساکتا ہے تو اپس ان کے شwiet جدا ساکتا ہے اسی طرح ٹھینی اسلام ساکتا ہے اس حجر بھی ایران ٹھینی لنا یہ ساعت ہے ، دہتا صدر کا حصہ امس unsere سطح فرق ہے لہذا امس طرح امس کردے ہیں، اگل squared حافت ہے ان طرح ہو ادل اسلامی اجتے ہیں ، اگل ایس لئے اگل کیسے اور ماذا سر کردے ہیں ، ان صورت اسلامی کا تقلق ہے ان کو اس کا زمان زندگی بنید گناہ خرش دا کتا ہے اندب کا اکدور دکت گناہ والتاکی در دھیجاری موید ہے اما جایی دمات بھیجاری تاispید موید ہے یہ ایسا تفرد کردیھتا ہے اما کسی ناس در اونیان ہے جایی در ایسا دیجاری تاپید ہے اسے اللہ شروع بھیجاری تحالی جایی در نصال زیادوری موسیقی ہر اس کے سب سے علاق وقت دلتا ہے تو کچھ لئے اس کے سب سے زندگی رکھتا ہے تو اس کے سب سے طرح اس کی طرح ہے اس طرح وقت رسول خارج کیا نفتعل اپس طرح سب سے ایتا ہے سب سے ارطاق سوات انجمان معاون الاسلام کیا؟ آپ دلیمانين این اینیسا و اچھeseبی و سان تشاید کسیم پر آبورد امنی امنی بھی اسی طرح بناروم شروعی مسئل فرمان امنی دلارد امنی بھی انسان جواری اگستا بعد چند این‌الدان دارد نوز شهر میں امید دل مقابل پر آبورد روژ سپس کسور مق بود آبورد امنی ما بود موزی مقا کور موزی ایک بھی قلقے ڈانی دل روژ روژ امنی ان تشو animال ورحمه بلکس طرح ہمارا کمید کرکے لیکن ذا رہا ہے سیخ صحبی جمعید مجلگ اس سے لیکن سال پتہ کرتیم سیخ صحبی سیخ صحب زرز سیخ صحبی مجمع اس کو سار اسے مجمع سب ورحمه او موسیقی 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 میں سمجھ رہا تھا کہ آپ ترجمہ کر رہے ہوں گے بہر حال متحری ایڈیوکیشن سوسائٹی کی یہ کاوش دراصل اسی لیے ہے کہ ایک ڈسکورس ایک سلسلہ ایک ابتدائیہ شروع کیا جائے جہاں سماج کے مسائل کو لے کر جہاں سماج کے موضوعات کو لے کر علمی عدبی اور ایک اکیڈمک انداز میں شخصیات پر مسائل پر گفتگو ہو اور آج کی یہ نشست اسی حلقے کی ایک کڑی ہے اور اس میں عیسیٰ صابری صاحب نے بخوبی اپنا کردار ادا کیا اور اس کے بعد میری فیرست میں ایک اور سکولر ہیں بہت اچھے سکولر جو ہمیشہ کرگل کے سماج کے مسائل کے لیے قوم و ملت کے لیے ہمیشہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں یہاں میری مراد ہے ڈاکٹر سید رضا مصوی صاحب کی خدمت میں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مقالے کو پیش کریں ان کے استقبال میں ایک باواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآلہ اوزو باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوبنا و تبیب نفوسنا ابل قاسم مصطفى محمد آج کے اس تقریب میں حقیر بانوان ایک طالب علم آپ لوگوں کی خدمت میں مرہوم حجت الاسلام والمسلمین شیخ زاکری صاحب کی تعلمی میدان میں ان کی خدمات کے سلسلے میں خصوصا اس مدرسے کی وجود آنے کی اسباب میں سے صرف تین سبب کے بارے میں چند نقاط آپ لوگوں کے خدمت میں تحلیلی گفتگو کی انداز میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا خب اس سطح کی اقدامات جو تعلمی میدان میں مرہوم شیخ زاکری صاحب نے انجام دیا ہے ایک وجہ سبب نظر نہیں آتا بلکہ کئی اسباب شامل ہوتی ہیں اور انہی تمام اسباب میں سے میں صرف تین اسباب کی بارے میں آپ لوگوں کی خدمت میں ارز کروں گا تاکہ اسی کے سہارے ہم اور آپ کی ذہن میں وہ تصویر بن جائے تاکہ اس اقدام کے پیچھے اور اس کے پس منظر میں کیا محرکات تھے کیا احداث تھے وہ ہم اور آپ کو سمجھ میں آ جائے اور اسی تصویر سے ہم اس ویژن کو دیکھ سکیں اور سمجھ سکیں خب عزیزان محترم ہم اور آپ جانتے ہیں کہ عموماً معاشرہ لہروں کی زد میں آ جاتی ہیں اگر ایک معاشرہ آمادہ نہ ہو پختہ نہ ہو جس کی امارت مضبوط ستونوں پر استوار نہ ہو وہ لہروں کی شکار ہو جاتی ہیں اس کی جو پھر تأثیر پذیری ہے تأثیر پذیری کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن اگر ایسی حالات ہیں تو پھر اس کی جو تأثیر پذیری ہے وہ نہایت مخرد بن جاتی ہے اور پھر دیگر شعبوں میں اس کی منفی اثرات دیکھنے کو ملتی ہیں خب ایسی معاشرے کو ہم ایک مستقل معاشرہ نہیں کہلاتے ایک تأثیر گزار معاشرہ نہیں کہلاتے اور توقع بھی نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر ایک معاشرہ آمادہ ہو اور وہ لہروں سے استفادہ کرتے ہوئے اپنا آپ کو انچائیوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے لہر در حقیقت دوسری تعبیر میں ہم امتحان ہی کہہ ساتے ہیں یعنی جو انسان آمادہ ہوتا ہے وہ امتحانوں سے استفادہ کرتے ہوئے وہ آگے چلتا ہے لیکن جو آمادہ نہیں ہوتا وہ امتحانوں کی بوجھ میں دب جاتا ہے بہرحال لہر کسی بھی شکل و صورت میں ہو سکتی ہے کبھی ترقی کے صورت میں کبھی ثقافت کے صورت میں کبھی سیاسی لہر کے صورت میں اور حتی کبھی تعلیم کے صورت میں بھی یہ ایک کولی قائدہ ہے جس سے ایک معاشرے کو پرکھا جا سکتا ہے کہ وہ کتنا آمادہ ہے بے قول محروف کتنے پانی میں ہیں جب ہم اس دور کو مدنظر رکھتے ہیں جب ابھی مدرسہ قائم نہیں ہوا تھا تو اس دور کی شرائطوں کو جب دیکھتے ہیں مختلف حالات کو دیکھتے ہیں لوگوں کی بیانات کو سنتے ہیں مکتوب اور غیر مکتوب ذرائع سے جو معلومات ہم حاصل کر پاتے ہیں اور انہی کے اساس پر جو تحلیل کر پاتے ہیں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو جدید تعلیم کا لہر تھا وہ تدریجی صورت میں واقع پذیر ہونا ہی تھا لیکن اب اس تدریجی لہر کی کئی اسباب تھے ہم اس گفتگو میں نہیں جانا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی اس تدریجی لہر نے کم سے کم اتنا فرصت تو عطا کیا کہ ہمارے یہاں کچھ بیدار شخصیات اس کی اثرات سے آگا ہوں اس کی منفی مصبت اثرات سے آگا ہوں اور ایک اہم وجہ بناتا ہے کہ اس سلسلے میں وہ لوگ سوچیں انہی شخصیتوں میں سے ایک اہم شخصیت مرہوم حجت الاسلام والمسلمین شیخ زاکری صاحب تھے اب ان شخصیتوں میں سے تھے جو جدید علوم کی اہمیت سے واقف تھے جدید علوم کی ضرورت سے واقف تھے پھر انہوں نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بہت ضرورت ہے ساتھ میں انہوں نے دیکھا کہ مستقبل میں اسی زمینے میں بہت ساری چیلنجز درکار ہیں تو انہوں نے یہ دیکھا مثلا میں یہاں پہ دوسری تعبیر استعمال کرنا چاہوں گا لہر کی جگہ وہ ہے میدان انہوں نے ایک ایسی میدان کو دیکھا جو تقریباً خالی پڑا ہوا تھا کہ ایسی میدان ایک ایسی میدان جس کے اندر یہ قدرت تھی کہ وہ معاشرے کی رخ کو تبدیل کر سکے ایک ایسی میدان جس کے اندر یہ قدرت تھی کہ وہ معاشرے کو رخ کو بنائے اور بگارے معاشرے کی اقدار اور ثقافت کو وہ وارانہ جلوہ دے یا صحیح پیش کرے لہٰذا انہی کے ساتھ انہی دلائل کے ساتھ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ اس میدان میں کئی عرصے سے کچھ غیر اور کچھ ناہل لوگ اس میدان کو مکمل طور پر تصرف کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور کچھ حد تک کامیابی بھی ہوئے تھے لیکن کسی وجوہات سے ناکامی کا من انہیں دیکھنا پر رہا تھا لیکن ان کی کوششیں جاری تھی اب آتے ہیں اس بات پر کہ شیخ نے جب اس میدان کی قدرت کو دیکھا پھر مد مقابل میں ان ناہلوں اور غیروں کی کوششوں کو دیکھا معاشرے کی ضرورت کو دیکھا مستقبل کی چیلنجز کو دیکھا تو شیخ نے ایک خطرے کو محسوس کیا ایک تحدید کو محسوس کیا تحدید اور خطرہ اس بابت کی اگر اس سلسلے میں اقدام نہ کیا جائے تو معاشرہ کسی بھی سمجھا سکتا ہے لہٰذا اس تحدید کو فرصت میں بدلنے اور اس میدان کو تحد امکان غیروں اور ناہلوں کی مکمل تصرف سے بچانے کے لیے انہوں نے اس میدان میں سبقت لینے کو ضروری سمجھا لہذا مدرسہ وجود میں آئے یہ ایک سبب ہے میں تین اسپاو آپ لوگوں کے خطمت میں ارز کروں گا لیکن دوسری سبب کے بارے میں کہنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عموماً انہی اجتماعی پلیٹ فارموں پر جب بھی مرہوم شیخ زاکری صاحب کی تعلیمی کنٹریبیوشن کی بارے میں ہم نے سنا ہے تو اکثراً ہم نے یہی سنا ہے کہ وہ تعلیم پر عموماً لوگ فوکس کرتے ہیں جبکہ مکمل تصویر ایسا نہیں ہے بلکہ دوسری تصویر بھی بہت اہم ہے جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے شاید آج ہم اور آپ اس کی اہمیت کو اس کی ضرورت کو بخوبی محسوس کر پائیں گے لیکن اس پہلو کو سمجھنے کے لیے ہمیں شیخ کی کلی حدف کو بھی مدنظر رکھنا ہوگا تاکہ یہ جزئی اقدام بھی ہمیں مزید سمجھ میں آ جائے ان کے اجمالی اقداموں میں تمام کا مپیشی کے ساتھ ہمیں یہی تأثر ملتا ہے کہ آپ اصلاح معاشرے کی خواہن تھے لہٰذا مدرسے کی قیام کے پیچھے محض تعلیم حدف نظر نہیں آتا بلکہ تعلیم ایک ابزار ہے بلکہ آپ مدرسے کو ایک تربیتگاہ کے طور پر دیکھ رہے تھے شیخ اس جدید علوم کی علوم کو اس مہم و معثر ابزار کو صحیح ہاتھوں سپورٹ کرنے کی فکر مند تھے آپ ایک ایسی فضاء کو فراہم کرنا چاہتے تھے جس میں ایک نسل تربیت پائے جو اس قدرت سے آراستہ ہو کر مستقبل میں معاشرے کی حالات کو مزید بہتر بنا سکیں شیخ نے بخوبی جانا کے مستقبل میں معاشرے کی رخ کو تبدیل کرنے ثقافت و اقدار کی مفہوم کو بدلنے میں یہی تربیت گاہیں ہیں جو سب سے اہم کردار نباس سکتے ہیں اور اگر اس معاملے میں اقدام نہ کیا جاتا اگر غیروں کا حدف اور نا اہلوں کی مکمل تصرفگہ بن جاتا تو ممکن تھا خدا نخصہ بھی حیائی و اقدار سے دوری کو ہم اپنی معاشرے میں بہت عام ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں پھر بھی ہم اور آپ ابھی آہستہ آہستہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کئی عرصے سے انہی مدارسوں کو حدف کا نشانہ بنائے ہوئے کی لبادے میں اور نا جانے کس صورت میں کیا کیا نہیں سکھایا جا رہا اور کیا کیا نہیں کروایا جا رہا اسی وجہ سے آج بھی حیائی اور اقدار سے کم کم دوری اور بیگانگی کو ہم آہستہ آہستہ ظہور ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں پہر حال میں اس دوسرے تصفیر کو خلاصہ کروں کہ اقدار کی تحفظ کی خاطر اور ایک تمدن کو اوبارنے کے لئے علبے سے شروع کرنی ہوتی ہے اس مؤثر ابزار کو اس قدرت کی ابزار کو صحیح ہاتھوں سپورٹ کرنے کے لئے تربیت کی ضرورت ہے تب جا کر صحیح طور پر یہ قدرت استفادہ ہو پائے گا تربیت ایک عام حدف تھا جس کے وجہ سے یہ مدرسہ وجود میں ہے یہ رہی دوسری نکتہ لیکن تیسری نکتے کی طرف اشارہ کرنے سے پہلے میں ایک افتخار عامیس نکتے کی طرف آپ لوگوں کی توجہ کو مفضول کروں وہ اس لئے کہ ہم وہ اس لئے کہ ہم ان نعمتوں کو کم سے کم شناخ تو کریں اگر ہم ان نعمتوں کو شناخ نہیں کریں گے تو ہم ہم اور آپ شکر بھی ادا نہیں کریں گے ایک بڑی نعمت یہی ہے کہ ہم اور آپ کو خداوند متعالے اتنی ظرفیت دی کہ ہم امام خمینی کو ان کی انقلاب کو پسند کریں ایکسپ کریں اور ان سے رجوع کریں یہ ایک بڑی نعمت ہے اسی ذمہ میں میں یہ کہہ سکتا ہوں میری اپنی رائے ہے شاید دنیا میں ایران کے بعد وہ واحد خطہ جہاں شہید استاد متحریک شہادت کے بعد ان کے نام پر اگر کوئی اس نوعیت کا مدرسہ قائم ہوا ہے وہ ہمارا ہی خطہ ہے یہ انقلابی پہلو سے ہمارے لئے نہایت افتخار آمیس اور فقر کا مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں اس معاملے میں سبقت لی ہے اور یقینا یہ کام امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی بیان سے الہام لیا ہوگا جو انہوں نے شہید کی شہادت کی وقت بیان فرمایا تھا جو اب نے آپ میں ایک بصیرت کی نشان یہ ہے تیسری نکتہ اور آخری نکتہ ہے اس بات کی جانب توجہ دینی لازمی ہے کیونکہ یہ نکتہ اس دو نکتہ کو اور بھی معنی عطا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر کیوں اس مدرسے کو آیت اللہ متحریک کے نام پر رکھا گیا سوال تو بنتا ہے اس وقت انقلاب اسلامی میں کئی معزیس جلیل القاد علماء جو اجتحاد کی درجے پر بھی فائز تھے حتی شہادت کی مقام پر بھی فائز تھے لیکن ان سب میں سے آیت اللہ شہید مرتضی متحریک کے نام کو منتخب کیا گیا آخر کیوں خب ایک کھولی حدف جو ہمراہب کو نظر آتا ہے اور بے شک ایک اہم حدف ہے وہ یہ ہے کہ استاد آیت اللہ متحریک کی نام کو زندہ رکھنا اور ہماری قوم کے ہر بچے کو اس شخصیت سے روشناز کرانا تھا بہرحال یہ حدف اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ وقت طلب ہے آج آپ اس اقدام کی اثرات کو دیکھیں کہ ہماری معاشرے میں بیشتر بچہ امام خمینی امام خامنہی اور اخیران شہید قاسم سلمانی کے بعد پہلے سے یعنی آیت اللہ مرتضی متحریک کے نام سے آشنا ہے اور دیگر انقلابی شخصیتوں کے نام سے اتنے آشنا نہیں رکھتے ہیں یہ ایک تربیتی پہلو سے نہایت اہم و بنیادی نکتہ ہے جو بظاہر سادہ نظار آتا ہے لیکن عملی طور پر بہت سکتے ہیں الحمدللہ کچھ حد تک اس زمینے میں کامیابی حاصل ہو پائیے لیکن دوسری طرف اگر ہم اس اقدام کی اہمیت کو بہتر سمجھنا چاہتے ہیں تو رہبر معظم کی اس بیان سے سمجھ سکتے ہیں کہ شہید کی یاد کو زندہ رکھنا کسی شہادت سے کم نہیں ہے البتہ لیکن اگر شہید کی نام کو زندہ رکھنا تھا تو آیت اللہ مرتضی متحری کی نام کو کیوں منتخب کیا گیا خب ابھی یہ سوال باقی ہے اور یہی تیسرہ نکتہ ہے اس اقدام کی پہلو کو سمجھنے کے لئے ہمیں ایک بار استاد شہید مرتضی متحری کے جانب دیکھنا ہوگا آپ ان انگو شمار معمار انقلاب اسلامی میں شمار کیے جاتے تھے اور اس دور میں تنہا معمار انقلاب شمار کیے جا سکتے ہیں جنہوں نے انقلاب اسلامی کی معماری کو مکتوب کیے تھے خب یہی ہے تیسرا نکتہ کہ شیخ کی حدف کو ہم مدنظر رکھیں ان کی کھولی حدف کو مدنظر رکھیں وہ آپ ایک ایسی فضاء کو فراہم کرنا چاہتے تھے جس میں ہمارے قوم کی نسل بخوبی تربیت پائیں جو فکری و عملی لحاظ سے تمدن ساز بنیں لہذا اس کی بنیادی امارت کو کھرا کرنے کے لئے انہوں نے شہید کے نام کو منتخب کیا تاکہ ہمارے قوم کے بچے اس معمار انقلاب سے آشنا ہوں اور انہی کے ذریعے سے اس معماری کے اصولوں سے خود کو آراستہ کریں اور پھر یہ انسانی قوت تربیت پا کر اپنے دور میں انقلاب ساز اقدامات کرسکیں خب یہ تین نقاط تھے آپ کے خدمت میں اور انہی تینوں نقاط سے ہم اور آپ کم سے کم اتنا تو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اہداف شرمندی تعبیر ہوا ہے اور کتنا باقی ہے اور ہم اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے آخر میں اگر اجازت ہو تو میں یہ ایک نقطہ عرض کروں جس جسارت ہیں ہم لوگ عموماً مختلف درسکاہوں میں ملک کے مختلف درسکاہوں میں رہے ہیں اور اس فضاء کو دیکھا ہے اس بات کی اہمیت کو ہم بے شک بہت سارے ایسے ہیں اس بات کی اہمیت کو ہم بے خوبی سمجھتے ہیں کہ آج کی نئی نسل کو استاد کی تفکرات سے آشنا کرانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ شبہات کی اثیر نہ ہوں تاکہ وہ تأثیر گزار تأثیر پذیر بننے کے بجائے وہ تأثیر گزار بنیں کم سے کم ایسی معیارات اپنے آپ میں ڈالے تاکہ وہ سمجھے کہ کیا چیز اسے حاصل کرنی ہے کیا چیز اسے حاصل نہیں کرنی ہے لہٰذا اس حدف کو بہتر نافذ کرنے کے لئے وقت دے کر سوچنے کی ضرورت ہے حدف تو ثابت رہیں گے لیکن ایمپلیمنٹیشن کے سلسلے میں روش کے سلسلے میں شاید تبدیلی ہوتی رہے اور اس چیز کی سلسلے میں بار بار ہر دور میں سوچنے کی ضرورت ہے خب اگر میں سق روشوں کی بات نہ کروں کم سے کم یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہی پلیٹ فارموں کی ذریعے سے انہی مدارسوں کی ذریعے سے کم سے کم مہنے میں ایک بار یا کئی مہنے میں ایک بار سمینار کے صورت میں یا ورک شاپ کے صورت میں افکار استاد کو ان کی اہم نکات کو ہمارے معاشرے کی ضرورت کی مطابق بچوں کی سطح کے مطابق سکھانے کی ضرورت ہے شاید یہی طریقہ منہوم شیخ اور ان کی ساتھیوں کی خواب کو مزید شرمندے تعبیر کرانے سے متعارف کیا جا سکتا ہے یہاں آخر یہ بھی ارز کرتے چلوں کہ ہم سب ان تمام لوگوں کیا جنہوں نے زمینہ فراہم کیے جنہوں نے شیخ کو فکری و مالی و معنوی مدد فراہم کیے اور اس تعلیم کے زمینے میں انہوں نے کامیابی مل سکے بے شک ہم سب ان کے قدردان ہیں اور ہونی چاہیے و السلام علیکم و رحمت اللہ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سید رضا موسوی صاحب اور آپ نے دیکھا کہ دونوں سکولرز نے کس طرح سے شخصیت کے مختلف جہتوں کو جس طرح سے سامنے لایا ہے اس بات سے اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ شخص مرتا ہے شخصیت نہیں مرتی اور زندہ شخصیت قومیں وہیں سرفراز ہوتی ہیں قومیں وہیں امیر ہوتی ہیں جن کے پاس شخصیتیں ہوتی ہیں جن کے پاس آبادی زیادہ ہو وہ بڑی قوم نہیں ہوتی جن کے پاس مال زیادہ ہو جی ڈی پی جن کی زیادہ ہو وہ بڑی قوم نہیں ہوتی جن کے پاس بڑی بڑی امارتیں ہوں وہ بڑی قوم نہیں ہوتی قوم بڑی وہیں ہوتی ہے جن کے پاس شخصیتیں بڑی ہوں اور یہ اعزاز ملت تشیعہ کو حاصل ہے کہ خدا نے ایسی ایسی شخصیتوں سے نوازا ہے کہ اگر جیسے کی برادر عزیز نے بیان کیا کہ اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ان کا شکر ادا کیا جائے تب بھی کم ہیں اور آپ نے سیاسی سماجی بیک گراؤنڈ میں جس طرح سے شیخ صاحب کی شخصیت کو ان کی کاوشوں کو ان کی اقدامات کو ان کی حکمت و فلسفے کو اور ان کی تحریک کو جس طرح سے آپ نے تجزیہ کر کے پیش کیا آپ دونوں نے اس کا بہت بہت شکریہ یہاں بیٹھے بہت سارے افراد میں آپ کی خطبت میں سامین کی خطبت میں ارز کروں ممکن ہے آپ یہاں پیش کیے گئے مقالوں سے بیان کیے گئے اقوال سے آپ متفق نہ ہوں لیکن یہ خوبصورتی اسی میدان کی ہے کہ یہاں ہر کسی کو سوچنے کی آزادی ہے بولنے کی آزادی ہے آپ متفق بھی ہو سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے اب بغیر کسی تمہید کے بغیر کسی تاخیر کے آپ سب نے بہت کوششے کی ہیں آج کی اس تقریب کو اس پروگرام کو برگزار کرنے میں لیکن سب سے زیادہ جو محنت کی ہے وہ آج کے مہمان خصوصی خجت الاسلام جناب اختر اپاس جون صاحب نے میں آپ کی خطبت میں ارز کروں کہ بلکل ابھی اس حالت میں نہیں ہے کہ آغا صاحب کچھ مفتگو کرے لیکن آپ جوانوں کی محبت میں وہ تشریف لائے ہیں کل احترام ممبر کانفرنس تھے دلی میں اور دیر رات تک وہ جاگ رہے تھے اور تقریباً صبح چار پانچ بجے ان کو ائرپورٹ کیلئے نکلنا تھا اور لح کا سفر تو ایسا ہے آغا صاحب کو شاید برزخ کا ایک سفر کی ایک جھلک آج دک گئی ہوگی میں سمجھتا ہوں عزیزان جوان خواتین و حضرات پروگرام کا آگے کا جو شریول اس طرح سے ہے چونکہ ابھی شیخ صاحب آغا صاحب مختصر سی گفتگو کریں گے ولایت و امامت کے حوالے سے اس کے بعد زیادہ تر وقت آپ کے سوالات کیلئے رکھا جائے گا مختصر وقت میں اس پروگرام کو کنکلوڈ کیا جائے گا اور اس کے بعد دوسرا پروگرام جامع مسجد میں بعد اس نماز مغربین انشاءاللہ برگزار کیا جائے گا تو میں ملتبس ہوں حجت الاسلام والمسلمین اختر ابباس جوان ساتھ کی خدمت میں کہ آپ اپنے بیانات سے مومنین کے قلوب کو مستفید فرمائے سعود اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والا سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین عبدالقاسم محمد اللہ عنہ صلی اللہ عنہ حسنان وآلی محمد وحل ویتہی اللہ تیبین الاتحرین المعصومین المنتجبین اما بعد وَجَعَلْنِ مُبَارِكًا أَيْنَمَا كُنْتُو بہت تولانی برزق سمجھی ہے یا چار پانچ گھنٹے کے پولیس سراز سمجھی ہے اس طرح سے آنا ہوا اور پھر آتے ہی جو ہے تین چار مندل اوپر بھی چڑھ گئے تو پھر مجھے یہ لگا کہ زندگی میں پہلی بار کچھ ایسا ہوا ہے جو بھی ہوا تھوڑی در پہلے تو برادران نے رحم کیا ہمارے اوپر اور کہا کہ یہ نہیں بیٹھ کے تولا گفتگو کر لیں البتہ میں چاہی رہا تھا کہ ہمارے برادر عزیز بہت ہی خوبصورت گفتگو کر رہا ہے تو ان کے وراؤن ڈسٹرب نہ ہو راستے میں نماز پڑھ رہے تھے تو آیت بعض برادران بھی ساتھ میں نماز پڑھ رہے تھے تو بعض آیتیں پوری در آدھا نہیں ہو رک جا رہا تھا بیج میں میں کوشش کر رہا تھا کہ ان لوگوں کو محسوس ہوتا ہونے بھائے لیکن میری ساس رکھ جا رہی بعد میں کھانا کھانے لگا تو کھانا کھاتے گروپ کے بیچ پر مجھے لمبی سانس لینی پڑھ لیتی کیا مسئلہ ہے خیر یہ شاید آپ لوگ کے لیے اتنا حیم نہ ہو لیکن جو لوگ نئے ہوتے ہیں ان کے لیے پھر بتایا کہ جو لوگ لے آتے ہیں ہم کو دو دن پہلے کہا جاتا آرام کر اس کے بعد پھر اپنا کچھ قدم باہر نکالو اور مجھے دو دن بعد بہرہ لکھنو واپس پہنچنا ہے اور محرم بے شروع ہو رہا ہے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ لمبی تلاوت کیسے کرتے ہوں گے کرگیل کلو جب کی کرتے ہیں لہن کی تلاوت تولانی جس میں زیادہ سانس کی ضرورت ہوتی ہے ہے نا اور بہت خسرت تلاوت کی بچے نے ماشاءاللہ جوان نے اللہ اس کی آواز کو سلامت رکھے استفادہ کیا اپنے تمام برادران سے اور مردو میں تو زیادہ استفادہ کیا اور کوشش کر رہا تھا کہ میں اعتراف سمجھنے سمجھوں لیکن بعض اشاروں کے ذریعے سے کچھ باتیں سمجھا کی جناب حسین زاکری صاحب کی شخصیت کے بارے میں ان کی ایک کمپریہنس شخصیت ایک جامع شخصیت چونکہ ممکن ہے کہ کسی ایک فیلڈ میں کسی ایک میدان میں بہت سارے لوگ ایسے پیدا ہو جائیں کہ اپنی فیلڈ کے ماہر لوگ ہوں لیکن دوسری فیلڈ میں بہت ناقص نظر آ رہے ہوں یا شخصیت ایسی ہے کہ کچھ لوگوں کو بہت اچھی لگتی ہو لیکن دوسری لوگوں کو اچھی نہیں لگتی ہو مثل ان کالج میں یا سوشل ریفارمنگ کرتے ہوئے سوشل ور کرتے ہوئے باہر کے لوگوں کو اچھی لگتی ہو شخصیت لیکن گھر کے اندر نہیں اچھی لگتی ہو بیوی بچے راضی نہیں ہوں یا کوئی گھر کے اندر اچھا لگتا ہو لیکن باہر نہیں اچھا لگتا ہو لیکن عظیم انسانوں کی صفت یہ ہے کہ وہ ہر ایک کو اچھا لگتا ہو اپنوں کو بھی اچھا لگتا ہو مخالفوں کو بھی اچھا لگتا ہو جب مرہوم کا انتقال ہوا تو ہم لوگ قم میں تھے اور تھوڑا بہت عاشنائی تھی بہت زیادہ نہیں ذکر خیر سنتے رہتے تھے یہاں پیانہ ہوا جمعوں میں بھی اور کشمیر وغیرہ میں لیکن محرومی تھی ہم خود اتنا عاشنہ نہیں تھے لیکن جب ان کے انتقال پہ مدرسہ حجتیہ قم میں ایک بہت عظیم الشان پروعام ہوا تو اس سے انداز ہم جیسے نادان لوگ ایسی کرتے ہیں کہ کسی کے گزر جانے کے بعد اس کی قدر سمجھ پاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اتنا عظیم انسان ہمارے دنمیان سے گزر گیا میں صرف ایک سوال کرتا ہوں ان کے مرہوم کے بارے میں جواب آپ لوگ ابھی نہیں ڈھوڑیے گا یعنی ابھی فوراں نہیں دیجئے گا دو چار دن میں بھی نہیں دیجئے گا اس کے لیے میری گزارش ہے کہ ایک لمبی مدت تک اس جواب کی تلاش میں رہیے گا اور وہ سوال یہ ہے میں نے آیت بھی پڑھی آیت تو نہیں پڑھی آیت کے ایک چھوٹا زی حصہ پڑھا اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک انسان کتنا مبارک ہو سکتا ہے کتنا مفید ہو سکتا ہے اب ایک انسان سے مراد صرف شیخ حسین زاکری نہیں یعنی ایک انسان میں ہر انسان میں کسی بھی انسان میں اللہ نے وہ صلاحیتیں رکھی ہیں کہ وہ اپنے لیے قوم کے لیے لوگوں کے لیے انسانوں کے لیے کسی سماج کے لیے کس قدر مفید اور مبارک ہو سکے حضرت عیسیٰ کی زبان سے یہ کلمہ فران میں تحریر ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ میں جہاں بھی ہوں جس حال اپنے بھی ہوں اللہ نے مجھے مبارک قرار دیا مبارک کے مطلب اب میں مبارک کے لفظ میں نہیں جانا چاہتا ہوں آپ تھوڑا با اندازہ بھی ہے یعنی جہاں سے لوگوں کو فائدے ملیں برکہ کہتے ہیں عربی میں سہراؤں کے درمیان میں کہیں پر جو گڑھا ہو جاتا ہے اور وہاں پر پانی گڑھا ہو جاتا ہے اور پیاسے مسافر جن کے مشکیدے خوش ہو جاتے ہیں اور ان کی جان کو خطرہ بھی لاحق رہتا تھا تو اگر ان برکوں تک وہ پہنچ جاتے تھے تو ان کی زندگی بچ جاتی تھی انہیں حیات مل جاتی تھی انہیں پانی مل جاتا تھا یعنی ان کو سب کچھ مل جاتا تھا اسی سے یہ لحظ بنا ہوا ہے مبارک یعنی یہ کہ ایک ایسا انسان ایک انسان اس طرح کی زندگی جیے کہ اس کی زندگی سے لوگوں کو زندگی مل لئی ہو حیات مل لئی ہو نجات مل لئی ہو کامیابی مل لئی ہو صرف افراد کو نہیں بلکہ کسی پوری قوم کو کامیابی مل لئی ہو یہ ہوتا ہے ایک انسان کا مبارک ہونا اور یہ ضرور نہیں کہ کوئی عالم ہی ہو وہی ہو سکتا ہے شیخ حسین زاکری ہوں وہی ہو سکتے ہیں امام خمینی ہوں وہی ہو سکتے ہیں شہید متحری ہوں کہ جو آج مختبہ اہل بیت کو پوری دنیا میں آج یعنی زمانے کے تقاضوں کے مطابق یہ بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے یوں تو سبھی تقریر کرتے ہیں ہم جیسے لوگ بھی آ کر بول کے چلے جاتے ہیں اور آپ لوگوں کا وقت برباد کر دیتے ہیں لیکن زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہر انسان کے لئے پڑھے لکھے سکالر دانشمن سب کے لئے وقت کی ضرورتوں کو پیش کرنا آج 43 سال شہادت کے گزر جانے کے بعد بھی شہید متحری آج بھی ویسے ہی زندہ ہے جیسے 43 سال پہلے زندہ تھی بہت سارے لوگ اپنے زمانے میں بھی زندہ نہیں ہوتے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے زمانے میں بھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں لیکن دو سو سال پرانی تین سو سال پرانی آٹھ سو سال پرانی شاید بارہ سو سال پرانی گفتگو کر رہے ہوتے ہوں لیکن شہید متحری وہ ہیں کہ سو سال گزر جانے کے بعد بھی سو سال کے بعد کے زمانے کی گفتگو کر رہے ہوں گے اور شاید سو سال کے بعد اور زیادہ لوگ پہچانے چونکہ آج سے تیس پہ تیس سال پہلے تو آپ لوگ بھی نہیں پہچانتے رہوں گے لیکن شیخ خسین زاکری پہچانتے تھے آج بہت سارے پہچانتے ہیں بہت سارے جوان بہت سارے خواتین لیکن آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں پہچانتے حوزے میں انہیں برا بھلا کہا گیا ہے آج بھی کہا جا رہا ہے لیکن شاید سو سال بعد صرف شیعہ نہیں صرف مسلمان نہیں دوسری قومیں بھی پہچانے نہیں شاید متحریک کون تھے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگیاں اپنے زمانے کی حد تک محدود نہیں ہوتی میرا صرف سوال یہ تھا سوال پہ آپ غور کرئیے کہ شاید کل کی گفتگو میں تھوڑا میں اشارہ کر سکوں اس زندگی میں کہ شیخ خسین زاکری کس قدر مبارک تھے اور ایک انسان کیسے مبارک ہوتا ہے بغیر کسی شرط کے بغیر کسی قید کے کہ انسان اپنے آپ کے لئے بہانہ روٹے کہ نہیں میں تو قم نہیں گیا میں تو نجف نہیں گیا میرے سر پہ تو امامہ نہیں ہے تو قاسم سلمانی بھی قب کی حوضے بنی گیا تھے نجف نہیں گیا تھے ان کے سر پہ امامہ نہیں تھا بڑے خاندان کے نہیں تھے لیکن مبارک تھے یا نہیں تھے قاسم سلمانی کی برکتیں کہاں کہاں تک ہیں کن لوگوں تک ہیں کس طرح ہیں کتنے بڑے باطل کے مشن کو کس طرح سے ناکام کیا ہے کہ انسان نے لوگوں نے یہ تیہ کر رکھا تھا کہ جس طرح مسیحیت پر کرشنیٹی پر ایک دور گزرا تھا تقریباً تیس سال کا دور گزرا تھا کہ جب کیتھولک پروٹیسٹر ہے اور یہ سب آپس میں لڑ رہے تھے جان لے رہے تھے کہ دوسرے کو مار رہے تھے پرسوں میں ایک کفتگو سننا تھے کہ اپنے دانشمند کی قیران کے دانشمند کی عبیال کر رہے تھے کہ جب دائش کی جنگ شروع ہوئی سیریا اور عراق میں تو امریکہ کے کئی سیاسی رہنماؤں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کی سی سالہ تیس سالہ جنگ شروع ہوئی ہے تیس سالہ جنگ یعنی کہ جو عیسائیت میں ہو چکی ہے اور جس کے نتیجے میں ہوا یہ تھا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ تیس سال کی آپسی جنگ کے نتیجے میں لوگوں نے کہا کہ نہ کیتھولک چاہیے نہ پروٹیسٹن چاہیے نہ کچھ چاہیے ہمیں کچھ چاہیے نہیں ہم صرف جو ہے سیکلر بن کر رہنا چاہیتے ہیں مذہب سے انکار کر دیا عیسائیت سے وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ عیسائی مذہب جڑھ کر ڈیڑھ عرب لوگ ہے لیکن کوئی نہیں ہے آج دس کروڑ لوگ بھی صحیح طریقے سے عیسائی نہیں ہیں انکار کر دیا عملی طور پر انکار کر دیا تو بہت خوشی سے یہ کہہ رہے تھے کہ تیس سالہ جنگ مسلمانوں کی بھی شروع ہو چکی ہے یعنی تیس سال کے شیعہ سنی شدید آپسی جنگ کے نتیجے میں پھر کیا ہوگا پھر یہ ہوگا کہ تیس سال بعد لوگ کہیں گے نہ شیعہ چاہیے ہیں نہ سنی چاہیے ہیں کچھ بھی نہیں چاہیے ہم بھی سیکلر زندگی گزارنا چاہتے ہیں لیکن یہاں پر سب سے بڑا عظیم رول جو ہے رہبر انقلاب اللہ حفاظت فرمائے اس عظیم انسان کی کہ کس طریقے سے اس پوری مسئلے کی مدریت کی کس طرح شیعہ سنی علماء کو جمع کیا تہران میں قم میں حتی چیچینیہ میں پورام میں کہا گیا کہ سردی ہمارے بھائی ہیں اہل سنت ہمارے ہیں چیچینیہ میں پورام کیا گیا چیچینیہ سمجھ رہے ہیں چونکہ دائش کے سب سے زیادہ سے پہ سالار اور لڑاکو لوگ جو چیچینیہ زائے تھے چیچینیہ میں پورام کیا گیا اس کے برنامہ رزی تہران اور قم میں کی گئی پورام چیچینیہ میں کیا گیا اور وہاں پر چاروں مکتب کے مالکی شافعی ہنفی اور محملی سب نے مل کے کہا کہ اسلام میں تکفیر جائز نہیں ہے شیعہ کو کفر کہنا اسلام کے خلاف ہے اور وہاویت جو ہے وہ صحیح راہ پر نہیں جا رہی خب یہ مدیریت تھی رہبر انقلاب کی اور اسی مدیریت کا ایک نام جو ہے وہ قاسم سلیمانی ہے قاسم سلیمانی ہماری نگاہوں میں بہت عظیم ہے اور جتنے عظیم ہیں اس سے کہیں زیادہ بھی عظیم ہیں لیکن وہ قاسم سلیمانی جب رہبر انقلاب کے سامنے جاتے تھے تو اپنے آپ کو بہت معمولی سا ایک سپاہی سے سمجھتے تھے تو اس طریقے سے ایک انسان مفید اور مبارک ہو سکتا ہے اور یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہر ایک میں آپ یہاں بھی یہ عمامی مجمع نہیں ہے یہاں خاص لوگ ہیں یہاں پروفیسرز ہیں یہاں اسکولرز ہیں یہاں جوان ہیں خواتین ہیں ہم ہم سب مل کر ہم سب طالب علم بھی مل کر اللہ کی بارگاہ میرا کوشش کر دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو بھی مبارک قرار دے ہم صرف یاد نہیں منا رہے ہیں ایسے انسانوں کی یاد منائی بھی اس لیے جاتی ہے جیسا کہ برادر عزیز نے کہا رنافیل عزربانی نے کہ قوموں قوموں کی بلندی شخصیات سے ہوتی کس قوم میں کتنے بلند انسان ہیں ان بلند انسانوں کی یاد بھی اس لیے ملائی جاتی ہے تاکہ بلندی تک جانے کی کوشش اور بلندی تک جانے کے ارادے ہمیشہ زندہ رہیں حوصلے ہمیشہ زندہ رہیں اور وہ حوصلے آپ ہی جیسے نوجوان اور جوانوں اور مزرگوں کے ذریعے سے آگے بڑھ سکتے ہیں خب یہ ایک مطلب عرض کرنا تھا سوال کی شکل میں انشاءاللہ کی ایک مشن جو چلایا ہے اس بزرگوار نے انشاءاللہ اس کے بارے ضبوتی کے ساتھ اور بلند ارادوں کے ساتھ وہ آگے بڑھتا رہے موضوع جو یہاں بھی لکھا ہوا ہے وہ ایک بڑا موضوع لکھا ہے ولایت اور امامت اس موضوع پر مجھے ابھی گفتو نہیں کرنی اگر ہو سکا اور شام میں انشاءاللہ تھوڑی بہت گفتو کریں گے اور ضرورت بھی نہیں ہے یہاں پر ولایت کے مسائل اور بنیادیں اور شبہات چونکہ آپ کے سامنے وہ مسائل میرے خال سے اسے کوشش کر سکتے ہیں سرج کر سکتے ہیں معلوم کر سکتے ہیں میں صرف ایک مطلب ارز کرنا چاہتا ہوں ولایت کے حوالے سے ولایت اور امامت کے حوالے سے اور وہ یہ ہے کہ ولایت کو عقیدے کے طور پر ولایت کو عشق کے طور پر ولایت کے محبت کے طور پر ولایت کو جشن کے طور پر ہم نے منایا ہے ولایت کو نظام کے طور پر بھی کسی حد تک ہم نے سمجھا ہے سمجھانے کی کوشش کی ہے ہمارے بزرگوں نے اور ہم امید کر سکتے ہیں کہ کرگل کے سرزمین کے خاص افراد آپ جیسے افراد ولایت کو ایک نظام کے طور پر سمجھتے ہیں لہذا فلحال اس کی بھی ہم گفتگو نہیں کریں گے فقط ہم تقاضی یہ کر سکتے ہیں کہ ولایت کو ایک مشن کے طور پر ہم کس طرح آگے لے کے چل سکتے ہیں ولایت ایک مشن غدیر جو ابھی غدیر کی تاریخ بھی گزری ہوئی ہے غدیر کو ایک عظیم مشن کے طور پر غدیر کو شیعوں سے محدود نہ کرتے ہوئے ابھی غدیر کا پیغام یا ولایت کا پیغام ہم اہل سنت تک بھی نہیں پہنچا پائیں ایسا نہیں کہ ان کو ضرورت نہیں ہے وہ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ہمارے ہے سالم طور پر تو وہاں پہ بہرحال کسی حد تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک صد درست ولایت کے نظام قائم ہو چکا ہے چونکہ رہبر انقلاب بار بار شکایت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بھی ہمیں بہت آگے جانا ہے ابھی وہ نہیں ہے ابھی ہنوزما حکومت اسلامی نظاریم وہ حکومت اسلامی جو آئیڈیل حکومت اسلامی ہے وہ امام خمینی کی بھی ہمیشہ یہ شکوا رہتا تھا کہ کبھی اقتصاد کے میدان میں کبھی تعلیم کے میدان میں ابھی یونیسٹریز کے سیڈنٹس کے درمیان میں جب گفتگو کرتے ہیں رہبر انقلاب تو ان کے شکوے ہیں کہ ابھی ہماری یونیسٹریز کامل طور پر اسلامی نہیں ہو پائی ہیں ابھی ہمارے معاشرے نہیں ہو پائیں ابھی ہم چند دن گزشتہ پچھلے ہفتے میں ایران میں بھی تھے اور تو بہت سارے لارشنندوں کی بزرگوں کی گفتگو اور ان کے ساتھ گفتگوئی ان کو ایک فکر ہے پریشانی ہے لوگوں نے بہانہ بنایا ہوا ہے اقتصادی مسائل کو بہانہ بنا کے دوسری چیزوں کو حملہ کر رہے ہیں یعنی کہیں کہیں مشکل ہے اور مشکل کا ہونا یہ عیب نہیں ہے مشکل پر مایوس ہونا یہ عیب ہے معاشرہ ہوگا تو مشکل ہوگی لوگ ہوں گے تو مشکل ہوں گے طرح طرح کی فکر کے لوگ ہوں گے تو مسائل ہوں گے لیکن اس پر مایوس ہو کر خاموش ہو کر بیٹھ جانا یہ عیب ہے اور وہ الحمدللہ وہاں پر نہیں ہے اور اسی لیے اللہ نے اتنی تمام دشمنیوں کے باوجود اتنی تمام سادشوں کے باوجود کی ہر سال میں دو چار بڑی سادشیں ہوتی ہیں چھوٹی موٹی سادشیں تو چلتی رہتی ہیں الگ الگ ملکوں کی ایک ملک بھی نہیں الگ الگ ملکوں کی الگ الگ سادشیں چلتی رہتی ہیں برطانیہ کی امریکہ کی ازرائیل کی جو یہ بڑے اپیمانے پر باقی اور دوسرے ملک بھی کبھی فرانس بھر کے سامنے آتا ہے کبھی جرمنی ہر ایک اپنے اپنے انداز سے آتا ہے اور پھر گلف کنٹریز اور آل سعود وہ اور ایمیریٹ یہ سب تو آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں تو یہ مسلسل اتنی سادشوں کے باوجود بھی اس کامیابی کے ساتھ قدم آگے بڑھتے رہنا اس کی بجاہ یہ ہے کہ مایوس نہیں ہے مایوس نہیں رہبر ہمارا مایوس نہیں ہے رہبر کے متی افراد مایوس نہیں ہیں اور یہ ہم نے کل اپنے دلی میں بھی تقاضی کیا اور بار بار تقاضی کرتے خاص کر آج کل کے ہندوستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ کتنی بھی سادشیں کر لی جائیں کتنی بھی دشمنی کی جائیں کتنی بھی چالیں چلی جائیں اگرچہ وہ تولانی ہیں لیکن ان سب کے باوجود بھی ایک مومن کبھی مایوس بھی نہیں ہو سکتا خوفزدہ بھی نہیں ہو سکتا نہ مومن کو مایوس ہونا ہے نہ مومن کو خوفزدہ ہونا ہے فیلحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس لئے اتنی کہہ کہ ہم آگے بڑھتے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے ایک مومن کو اور نہ مایوس ہونے دینا ہے نہ مایوس کرنا ہے نہ آپس میں جب گفتو کریں چند جوان چند اسکولر چند پروفیسر چند اسکول کے اسٹوڈنٹ یا تعلیم علم یا اساتید یا علم یا مولوی جب آپس میں بیٹھیں تو مایوسی کی باتیں نہیں کریں ہاں حقیقت سے آگاہ ہو حقائق کیا ہیں معاشرہ میں کیا چلنا ہے بلک میں کیا چلنا ہے اس سے آگاہ ہو لیکن ان سب کے نتیجے میں مایوسی کی ریز ان کے مو سے نہ نکلے ان کے ذہن سے نہ نکلے جو دوسروں کو بھی مایوس کر دیں اور جب مایوس ہونے لگیں تو پھر اپنے آئیڈیلز وہ دیکھیں آئیڈیلز ہمارے پاس بہت بڑے ہیں لیکن ہم اپنے قریب کے آئیڈیل کو بھی دے سکتے ہیں انہی آئیڈیل میں سے ایک خد جو ہے حسین زاکری مرہوم رحمت اللہ علیہ کی اپنی تمانائیوں کی حد تک اپنے امکانات کی حد تک چونکہ عام طور سے جو سرحدی علاقے ہوتے ہیں وہ دور دراز وہ بہت ساری چیزوں سے محروم کر دی جاتے ہیں لیکن تمام محرومیتوں میں مادی محرومیتیں اور علاقائی محرومیتیں اور دیگر محرومیتوں میں ہم یہ اتمنان کے ساتھ کہا سکتے ہیں کہ فکری لحاظ سے آپ کا خطہ محروم نہیں بلکہ مرکز محروم ہے ہم کہہ سکتے ہیں ہمارا لکھنو محروم ہے ہمارا دلی محروم ہے لیکن کرگل فکری لحاظ سے محروم نہیں اور محروم نہیں ہے تو بہرحال اس میں کچھ لوگوں کا رول رہا ہے کچھ کردار رہا ہے انہی میں سے ایک کردار شیخ حسین زاکری مرہوم کا تھا تو اس سے نکلنے کے لیے کرنا کیا ہوتا ہے وہ ایک آخری نقطہ آپ کی خطہت میں ارز کرنا ہے چونکہ یہاں میں تقریر نہیں ہے اور اگر آپ کے کچھ سوالات دی ہوں گے البتہ میں بہت سلائف نہیں ہوں لیکن ایک برادرانہ طور پر اگر آپ کے سوالات ہوں گے تو وہ ڈسکشن کیا گائے گا اور میں فیروز ربانی صاحب کی بات کو تقرار کر دیتا ہوں کہ میں بہت دور سے آیا ہوں ایموشنل طریقے سے آپ لوگ بلیک میل نہ ہوئیے گا کہ اتنی دور سے تھک کے آیا ہوں میری ساری بات جو ہے آپ مان لیں میں صرف دعوت فکر بے بھی دے رہا ہوں میں کوئی زبردستی نہیں کر رہا ہوں کہ میری بات کو مان لیں اس لئے میں آرام آرام سے بول رہا ہوں کوئی جذباتی انداز سے بول بھی نہیں رہا ہوں جبکہ یو پی کے لوگ اتنی جذباتی انداز سے بولتے ہیں انسان مجبور ہو ماننے کے لیے اس کے سوا کوئی چاہرہ نہیں ہو ہے نا تو یہ مایوسیوں سے نکل کر کامیابی کے طرف آگے بڑھنے کا جو نسخہ ہے جو قرآنی نسخہ ہے جو اسلامی نسخہ ہے جو نسخہ پہ امر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے دیا ہے اور جس نسخہ کو ایک عظیم میراس کے طور پر سبھال کر امر المومنین سے لے کر حسین ابن علیہ السلام اللہ علیہ تک کربلا تک کربلا کے بعد سے لے کر دھائی سو سال دو سو سال آئیمہ نے اور پھر علماء نے اور بزرگوں نے اور مام خمینی نے اور ان کے وارثوں نے سب نے جو محفوظ کر کے پیش کیا ہے وہ ہے مجاہدانہ کوششیں جہاد جہاد کے لفظہ ہے تو صرف تلوار اور بندوخ اور اسلحہ اور گولے اور یہ ذہنیہ یعنی جس فیل میں انسان ہے وہ مجاہدانہ کوشش کرے مجاہدانہ کوشش کرنے والا کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا اس میں مایوس ہونے کے ضرورت ہی نہیں ہے کیوں اس لئے کی ایک قانون تھا ایک ایک اصل تھی امام خمینی کے اصولوں میں سے کہ البتہ قرآنی اصولوں کی اصل ہے وہ یہ کہ ایک انسان کا ایک مومن کا کام ہے کوشش کرنا نتیجہ اپنے پروردگار پر چھوڑتے ہوئے جب نتیجوں کی ہم فکر کریں گے تو ممکن ہے ہم مایوس ہو جائے شروع مایوس ہو جائے کہ حالات ایسے ہیں امکانات ایسے ہیں لوگ نہیں ہیں ساتھ دہنے والے نہیں ہیں افراد نہیں ہیں ریسورسز نہیں ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں جو لوگ نتیجے کی پہلے فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ بہت سارے لوگ ہیں جو ان کا قدم ہی نہیں اٹھ پاتا زیادہ قرآن کہتا ہے کہ تم قدم اٹھاؤ پہلے سوچو بعد میں سوچو ہر جگہ پہلے سوچو ہے نا اور تمام مسائل میں پہلے سوچو پھر قدم اٹھاؤ لیکن اللہ کی راہ میں کیا کرو ان تقومو للہ مثنا وفرادا ثم ما تتفک کرو ہوں ما بے صاحب کو من جنہ مثال بھی دی کہ پہلے اللہ کی راہ میں قیام کر لو پھر ثم ما یعنی دن یعنی اس کے بعد بعد میں پھر سوچو کہ یہ قیام جو ہے وہ کس طرح اصولوں کے ساتھ ہو مضبوطی کے ساتھ ہو استقامت کے ساتھ ہو کامیابی سے کس طرح ہم کنار ہو اس کے کیا طریقے بتائے گئے ہیں حتی اکیلے بھی ہو فرادا لفظ قرآن فرادا حتی اکیلے بھی ہو تو بھی اللہ کے راہ میں قیام کر لو اور اس کے بعد پھر سوچو کہ اس کے حصول اور راستے اور طریقے اور روش اور کیا ہے سورہ سبا کی آیت نمبر چھیالیس ہے یہ پوری آیت اس طریقے سے ہے کہ انما عیدکم جی ماشاء اللہ انما عیدکم بواحدا ان تقومو اللہ مطنع و فرادا ثم تتفک کرو ما و صاحبکم من جننہ کی رسول اللہ کو قرآن نمونہ بھی پیش کر دے گا رسول اللہ نے غار احرام ہے غار احرام میں آیت نازل ہوئی رسول اللہ نے قیام کیا اللہ نے کہا بھی تھوڑا ٹھائرو پھر اب اٹھ جاؤ تو پھر قیام کیا اگر رسول اللہ غار احرام ہے بیٹھ کے کہتے کہ ہمارے ساتھ تو کوئی نہیں ہے اچھا بعد میں دعوت دلشیرہ کے بعد سب لوگ چلے گئے پھر کہتے کہ ابھی تو کوئی نہیں ہے ایک دس سال کے بچے کے ساتھ اب کیا کریں گے تو رسول اللہ بھی بیٹھ کے گھر میں سوچتا ہی رہ جاتے اور جہانِ کفر و شرک ہر جگہ غالی ہو جاتا لیکن رسول اللہ نے اللہ کے راہ میں قیام کیا پھر فمت تفک کرو لوگ کہتے رہے مجنون ہیں دیوانے ہیں چونکہ عام طور سے ایسے لوگوں کیا کہا جاتا ہے یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے یہ بہت ہی خوبصورت نقطہ بھی ہے عام طور سے لوگ کھانے پینے کمانے کی فکر میں ہوتے ہیں اچھا گھر ہونا چاہیے اچھی مگاڑی ہونا چاہیے اچھا بچے ہونے چاہیے دنو شوہر اچھے ہوں بس یہ ایک آئیڈیل لائف ہوتی ہے بہت سارے لوگ ہی آئیڈیل ایک اچھی تنخواہ ہو مہینے میں دو تین لاکھ روپے تنخواہ ملنے لگے تو کیا کہنا ہے اور بس یہ لیکن یہ بس شہید چمران کی تصویر وہاں لگی ہے ان کے لئے یہ آئیڈیل چیز نہیں تھی تھی وہ ان کو یہ سب کچھ فراہم تھا لیکن سب کچھ چھوڑ کے چلے آئے عام طور سے ایسے لوگ کہتے ہیں ان کو کیا ہو گیا دیوانے تو نہیں کہ یہ دیوانے والا کام کیا کر رہے ہیں رسول اللہ کے لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہوا ہے ان کو سب کچھ دینے کے لئے تیار ان کو کیا آخر ہو گیا ہے قرآن نے کہا نہیں یہ مجنون نہیں جنون نہیں ہے یہ خیر پہنچانے کے عشق ہے یہ برکتیں پہنچانے کے عشق ہے یہ حضرت عیسیٰ سے کہیں زیادہ مبارک قرار دیے گئے ہیں کہ ان کی خیرات و برکات چاہے علم کا میدان ہو چاہے اخلاق کا میدان ہو چاہے سماجی میدان ہو چاہے اعتقادی میدان ہو ہر میدان میں رسول اللہ کے خیرات و برکات جو ہے وہ قیامت تک لوگوں تک ملتے رہیں گے وہ مل رہی ہیں تو اس کا راستہ جو ہے وہ اس راستے پہ آپ غور کیے گا وہ بھی خالی نام لے رہا ہوں چونکہ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے اور وہ ہے مجاہدانہ طور سے مجاہدانہ سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا کل دلی میں مجھے ایک موضوع دیا گیا تھا جذبہ شہادت تلبیہ لوگوں نے موضوع دے دیا وہیں بھی لوگ اتراز کر رہے تھے کہ جہاں پر ایسے موضوع دینے کی کیا ضرورت ہے یعنی کربلا کے انتظار میں استقبال ایام اعظام جذبہ شہادت تلبیہ موضوع دیا گیا اس پہ اتراز لوگ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ اس طرح کی زندگی لوگ نہیں چاہتے مجاہدانہ زندگی نہیں چاہتے شوق شہادت نہیں چاہتے اور جو انسان مجاہدانہ سوچ نہ رکھتا ہو جو شوق شہادت نہیں رکھتا ہو وہ بہرحال کہیں نہ کہیں جا کر مایوس ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں اس کے قدم رکھ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ ٹھہر جاتا ہے ہے نا اور ہمارے دین کی بنیاد ہی جو قرار دی گئی ہے وہ مجاہدانہ مجاہدانہ پھر بتاکت کر رہا ہوں مجاہد سے مراد تلوار چلانا نہیں ہے ہاں اگر ضرورت پڑے تو اس پہ پیچھے بھی ہٹنا نہیں ہے یہ نقطہ میں وہاں نہیں عرض کر پایا دلی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ وہ رسول اللہ جو بہت ہی رہن دل تھے رحمت اللہ العالمین تھے رسول اللہ کے چہر میدان جنگ میں امیر المومنین جیسا مجاہد انسان کہتا ہے کہ رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ کر ہمیں حوصلے ملتے تھے جب جنگ بہت شدید ہو جائے کر دی امیر المومنین جو اتنا لطیف اور اس قدر رحم و کرم کے حامل تھے کہ ایک یتیم بچے کو مایوس حالت میں دیکھ کے گزر نہیں پاتے تھے لیکن جب میدان جنگ میں تلوار چلتی تھی تو آپ سے کہا جائے کسی کو اٹھا کے دو چار لوگوں کو مار ہو بہت سارے لوگوں کے ہاتھ کا آپ جائیں گے پتا ہے مارنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے لیکن اگر باطل سامنے ہو پھر تو وہ علی جو ایک یتیم بچے کے پاس سے گزر ہی نہیں پاتے تھے جب تک اس کے لبوں پہ مسکرہات نہ دیکھ لیں چاہے اس کے لئے خود کو سواری بنا لے اور اپنے کندے پہ اور پیٹھ پہ بٹھا لیں تاکہ بچے کے لبوں پہ مسکرہات آیا ہے چوکہ یتیم ہے وہی علی جب جنگ خیبر میں نظر آتے تھے تو تلوار اتنی شدت سے چلتی تھی پھر اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی تھی کہ تلوار ارے یہ تو لوگ ہیں انسان ہیں انسان نہیں رہ جاتے ہیں لوگ جناب علی اکبر کربلا آ رہی ہے محرم آپ لوگ بھی ذکر کریں گے اللہ توفیق دیتا ہے یہ بہتی عظیم نعمت ہے کربلا میں آپ تصور کریں کہ انسان اتنی پیاس کے شدت میں یہ معتبر مقاتل میں دو سو لوگوں کو مارا ہے اب وہ خطیبہ والی بات میں نہیں پڑھتے کہ ہزاروں اور لاکھوں اور نو لاکھ اور بیس لاکھ اور پچاس لاکھ جو معتبر مقاتل میں دو سو انسان کو مارنا یہ معمولی بات ہے لیکن یہ ایک مومن کی صفت ہے کہ ایک مومن جہاں ایک طرح بہت ہی رحم دل ہو ایک مومن آپس میں بہت رحم دل جو قرآن کہتا ہے کہ رحمان بین بہت بہت رحم دل ہو چھوٹے چھوٹے بہانے نہیں جوٹے کہ ان کا یہ مکتب ہے ان کی وہ سوچ ہے یہ فلائے دارے سے ہیں وہ فلائے دارے سے ہیں نہیں کوئی بھی ہو کوئی بھی سوچ ہو فقط مومن ہے تو رحمان بین رحمان بین لیکن وہی جو رحمان بین ہم ہو وہی اشدال گفار حق حق کا انکار کرنے والے ان کے مقابل میں نہایتی شدید نہایت اللہ جوادی عاملی نے معاف کیا یہ ایک بات بڑھگی میں ختم کر رہا ہوں امام علی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا نا وہ ابن عبی الحدیث کی باتیں کی مجھے حیرت ہے کہ ایک انسان کیسے اتنی متضاد صفات کا مالک ہو سکتا ہے اسے بہت غور کر یہ ہے میں یہ ضرورت ہے یہ میں فضائل نہیں بیان کر رہا ہوں یہ ضرورت بیان کر رہا ہوں جو ہماری اور آپ کے سب کی ضرورت ہے کہ اگر انسان متضاد صفات کا مالک نہیں ہو متضاد یا نہیں جو عام طور سے نہیں سوچتے اس لئے انسان جیسے ابھی آگا زاکری کے لیے بیان کر رہے تھے کہ ایک شاعر بھی کیسے ہو سکتا ہے اتنا ایکٹیو انسان اس کو کہاں ٹائم ملتا ہے بیٹھ کے شاعری کرے ہے نا یا مثلا جب اتنا فیڈل میں انسان کام کر رہا ہے دن دن مر تھک جا رہا ہے تو راتوں کتنی عوادت کیسے کر سکتا ہے خب یہ تو ایک عام عالم کے لیے بات ہو رہی ہے لیکن یہ امام علیہ السلام کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ امام علیہ السلام جب میدان جنگ میں نظر آتے تھے کوئی سوچ نہیں سکتا تھے اتنی حکمت کی باتیں اتنی وزرم کی باتیں امیر المومنین کے کلام سے نکلیں گی اور جب وزرم کی باتیں کرتے تھے تو کوئی سوچ نہیں سکتا کہ یہ انسان میدان جنگ میں جب تلوار اٹھائے گا تو کیسی تلوار چلائے گا اور وہ انسان جب تلوار چلا رہا تو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ جب یہ کسی بیوہ کے گھر کے دروازے پہ جائے گا تو کس طرح سے گڑ گڑا گڑ گڑا کے رو رہا ہوگا پروردگارہ مجھے آنے میں دیر ہو گئی ہے ہے نا اس کو کہتا ہے متضاد صفات ایک مومن میں اگر متضاد صفات نہیں ہے تو آیت اللہ جوادی عاملی وہاں پر بحث کر رہے تھے اس درس میں موجود تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ابن عبی الحدید کو تعجب اس لیے ہے کہ ابن عبی الحدید کو پتا نہیں کہ اللہ نے انسان میں کیا صلحیتیں رکھی ہوئیں توہین نہیں کر رہے تھے ابن عبی الحدید کیونکہ ان کو بتایا نہیں گیا مقام انسان ہے ہی ایسا کی انسان مقام خلافتِ الہی پر ہے اور مقام خلافتِ الہی کا حامل انسان جس طرح اللہ منتقم بھی ہے جببار بھی ہے قہار بھی ہے اسی طرح دوسری طرح سے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے آپ کہے اللہ تو رحمان و رحیم ہے لیکن اللہ نے جہنم بھی تو بلائی ہوئی ہے منتقم بھی تو ہے اور اللہ ایک ہی مخلوق ہے جو خلافتِ الہی کا مقام رکھ دی ہے خلافتِ الہی آدم کے لیے سر نہیں تھا آدم نمونہ تھے خلافتِ الہی مقام انسانی ہے اور وہ مقام انسانی ہر جوان کے لیے ہر خاتون کے لیے ہر مومن کے لیے ہے تو ہر انسان کے لیے جو جتنا اپنے آپ کو وہاں سے نزدیک کر سکے اور جب وہ سبقان انسان آتا ہے تو اس کے اندر متعزاد صفات ہونا ہی چاہیے اگر اس کے اندر یہ متعزاد صفات نہیں ہوں تو پھر وہ انسان نہیں رہا کچھ صفات میں تکوتے بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں کچھ صفات میں بندر بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں کچھ صفات میں پرندے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں وہ تو پرندے ہوتے ہیں کچھ صفات میں درخت بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں میٹے میٹے پھل دیتے ہیں میٹے میٹے عام کھاتے ہیں لیکن انسان کیا ہے انسان یہ ہے کہ جہاں پر جس صفت کو برجستہ کرنے کی ضرورت ہے اس صفت کے ساتھ آئے اور یہ صفات ہر انسان اس کا حامل ہو سکتا ہے اس کے لیے سفر کرنا ہوتا ہے اس کے لیے مجاہدانہ طرز زندگی اپنانی بڑھتی ہے اس کے لیے کوشش کرنی بڑھتی ہے اور انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو آپ سب کو آپ جوانوں کو اپنے نزدیک کے اسوے کو بھی نظر میں رکھتے ہوئے جیسے زاکر ہمارے برادر جناب ہمارے بزرگوار جناب حسین زاکری تھے لیکن ہمارے اور دور کے اسوے ہمارے اور بھی عظیم اسوے یہ سارے اسوے ہیں ہی اس لیے تاکہ ان کو نظروں میں رکھ کر انسان بلندیوں کا سفر ہمیشہ دائے کرتا رہے وآخر داوانا الحمدللہ رب العالمین اور صلو اللہ علیہ وآلہ 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 وطاہرین بہت بہت شکریہ بہترین پریغام اور مفاہین کے ساتھ ہمارے قلوب کو آپ مستفیشونا رہے تھے مجھے احساس ہے کہ آپ میں ساتھ پسندے کی تشتری باتیں بلکی تساکیت پہلے پیس کے جاتے اس پروگرام موسیقی 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 تو ہمارے ہماری ہماری صحیاتی میں سے زیادہ مصائل رہے ہیں جو اگر ایک ہی مراجعہ عزام میں بھی پرہا اگر اس کا فلور ہوتا ہے تو شاید اس کا جو اوڈر ہو یا حکم وہ ساتھ باندے اور ایک ہی راستے سے شاید ساتھ یونائیٹ ہوگی جانے تو یہ آپ کی اپنے نولیج کے ساتھ سے یہاں آپ میں کیا فکر کریں کیا ایک ہی ہونا چین کا یا پیسا ہی جیسے کہ 17 میں ہم گیران گیتے ہیں اور سلوہ کنشورہ میں توفیہ بنے ہیں وہاں ہمیں سمینا رکھا ہوتا ہے اس میں ہمیں یہ دکھایا کہا ہے کہ بہت سارے ہمارے ہی مشتہی تھے میں نام نہیں پہنا چاہتا ہوں ایسے بھی مشتہی تھے جو کہ کبھی رہبروازمتو گنگوز کبھی ہے اکیل بلاستانی پیوکورش مہت سارے ایسے پیلز اور ہماری سازنے تو کیسی اٹھے ہونے مکل ہے ان کو فلو اور پر واہی اٹھے کیا ہوگی کیا ہوگی کیا مارت تارے اور فورشنلی جان کی اراب پرند چین تو ہمارے تو بڑی شخصیت یا اب میں نہیں کسی میں اس ہوئے میں کیا رہا ہوں پڑی جس نے پھر سی من واس کے پھر احساس بہنی گا تو سرے جگھ گئے تھے تو آپ کا اکانٹ شک اس پھر کیا پیکیا نہیں جا کہ ایسا ہونے چاہیے تھا کہ یہاں پیٹ پڑ ہوگے ہیں جی شکریہ بھائی جو جی حسن تم بنیادی سوال ہے دغدغہ ہے لوگوں کے ذہن میں اور یہ دغدغہ حل ہونا چاہیے اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ یہ مسئلہ اگر صحیح طریقے سے سمجھا جائے تو کم سے کم ہم اس زمانے میں انقلاب اسلامی کے بعد اس قصلے کو حل شدہ سمجھ رہے ہیں اگر میں آپ کی خدمت میں ایک دو منٹ میں مختصر ارض کر سکوں جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ ایسی عظیم شخصیتیں مراجع کو یا بزرگان کو لوگ جو ہے جالم گروہ جس طرح کی بات کرتے ہیں تو یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے یہ انبیاء کو اس طریقے سے انبیاء کے سامنے لوگ پیش آتے رہے بدترین طریقے اپنائے لوگوں نے رسول اللہ کے قرآن میں جگہ جگہ ہے کہیں شاعر کہہ رہے ہیں کئی مجنون کہہ رہے ہیں ہے نا امیر المومین کے لئے تو جو کلمات استعمال ہوتے تھے اب اتنی عظیم انسانوں کے لئے جب یہ سب کچھ کیا جا چکا ہے تو یہ تو در حقیقت انسان ہے انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے اور اختیار دے کہ اس کا امتحان لے رہا ہے اور امتحان کی منزل جیسے جیسے زوانہ آگے بڑھتا جاتا ہے ویسے امتحان کی منزل بھی سخت ہوتی جاتی ہے جب انسان کی سماجی طور پر فردی طور پر یا سماجی انڈویجول یا پوری دنیا کے لیول پر جیسے جیسے جتنی صلاحیتیں بڑھتی جاتی ہیں اتنی اتنی انسان کی آزمائش بھی بڑھتی چلی جاتی ہے تو ان آزمائشوں میں ناکام لوگ آتے رہے ہیں ناکام لوگ اہل حق کے سامنے اس طرح سے مارکہ آرائی کرتے رہیں گے اور جب جائرے کی جب باطل ہیں تو ان کی زبان پر تو کوئی انٹرول نہیں ہوگا وہ بتنیزیاں بھی کریں گے یہ تو وہ بسلا تھا لیکن آپ کی اصلی بات جو اصلی سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا ایک مرجع نہیں ہونا چاہیے دیکھیں مرجعیت جو ہے ایک صلاحیت کا نام ہے صلاحیتوں سے کسی کو نہیں رکا جا سکتا یعنی کسی کو یہ نہیں کیا تھا کہ آپ اپنے اندر صلاحیت پیدا نہ کریں چونکہ مرجعیت ہے ایک طولانی سفر طے کر کے علمی صلاحیتیں متعدد علوم میں مہارت حاصل کرنا اور مہارت حاصل کر کے اپنے اندر اجتحاد کی صلاحیت یعنی صحیح قانون اور رسولوں کے ساتھ اللہ کے حکم کو حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا اور وہ صلاحیت نہیں پیدا ہو جائے کہ اگر تمام ابواب جتنے زندگی کے ہیں اس میں سب میں اگر اس نے بھرپور طریقے سے ریسرچ کر لی ہے اور ایسی مضبوط رسرچ کی ہے جو لوگ کے سامنے پیش بھی کیا ہے سیکڑوں مشتہدین درس میں ہوتے ہیں اور اس کو سب نے مان لیا ہے کہ بہت ہی مضبوط رسرچ ہے ہر موضوع پر تو وہ صلاحیت اس انسان میں پیدا ہو گئی اب جب وہ صلاحیت پیدا ہو گئی تو اس کو چھینہ نہیں جا سکتا کہ نہیں نہیں تم نے صلاحیت پیدا کر دی لیکن واپس کرو تو مرجع نہیں ہو مثلا ایک انسان اگر ام ڈی ڈاکٹر ہو جاتا ہے یا ایک انسان جو پی ایج ڈی کر لیتا ہے کسی ایک ٹاپک پر اور اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے تو آگر کہے گا نہیں نہیں تم اپنی صلاحیت کو واپس کرو تم تو بس عام لوگوں کی طرح سے رو یونیورسٹری میں ایک ہی ہونا چاہیے جو پی ایج ڈی ہو نہیں یونیورسٹری میں پی ایج ڈی سیکڑوں ہوں لیکن یونیورسٹری کا چلانے والا وائس چانسلر وہ ایک ہونا چاہیے اگر وائس چانسلر کئی سارے ہو جائیں گے پھر مشکل ہوگی اب یہ کہ یونیورسٹری میں ایک پی ایج ڈی ڈاکٹر کو دوسرے ڈاکٹر کے شاگر گالیاں نہیں دیتے چونکہ وہاں تنی آزمائش نہیں ہوتی وہ اپنا پڑھ پڑھ کے جاتے ہیں کماتے ہیں کھاتے ہیں دین میں آزمائش بہت زیادہ ہے وہاں پہ حق و باطل کے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا اچھی بات ہوتی ہے پڑھاتے ہیں کوئی سائنس کوئی میت کوئی اور سبجیک وہ پڑھاتے ہیں لوگ سیکھتے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن دین کا مسئلہ جو ہے حق و باطل کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں پہ آزمائش زیادہ ہوتی ہے لہذا وہ لوگ جو نہیں سمجھتے ہیں وہ ممکنے مخالف ہو ممکنے بدتنیزی بھی کریں ممکنے نادانی زپیشہ ہیں لیکن یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے الحمدللہ یعنی انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد وہ جو آپ کا دگدگا ہے اور بہت سارے جوانوں کا دگدگا ہے کیا ایک لیڈرشپ نہیں ہونا چی ایک مرجہ نہیں ہو سکتا پہلے زمانے میں پہلے زمانے میں تاری علموں کی تعداد بہت ہی کم ہوا کرتی تھی نجف کے حوضے میں کھانے کیلئے نہیں ہوا کرتا تھا لکنوں سے پیسہ جاتا تھا لکنوں میں چونکہ شیعہ نواب تھے وہ پیسہ بھیجتے تھے کبھی کبھی تین چار چار مہینے بعد ان کو تھوڑے سے شہریہ ملتے تھے تربوس سے روٹی کھا لیں تو یہ بھی بڑی بات ہوا کرتی تھی سمجھ رہے ہیں اور کھجور سے روٹی کھا لیں تب تو بہت اچھی بات ہوا کرتی تھی یوں نہیں کہ قربانیاں ہو رہی ہیں اور نینے جو ہے اور ڈشنز ہو رہے ہیں یہ ہوا کرتا تھا تو زمانے میں کم لوگ جہاں ٹھہر پاتے تھے امت ہار جاتے تھے ان کم لوگوں میں بہت سارے لوگ مبلغ ہوتے تھے یہ بہت ہوتا ضرورت ہے اس میں سے کبھی کوئی ایک دو مرجہ ہوا کرتے تھے یعنی پہلے بھی ایک دو مرجہ رہا کرتے تھے لیکن ابھی الحمدللہ بڑی تعداد ہے لاکھوں کی تعداد میں انقلاب اسلامی کے بعد لوگ آئے ہیں درس حاصل کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اس میں کچھ ہم جیسے لوگ نکمے اور ناکام بھی نکل جاتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو واقعیم سنجیدہ ہیں جو اپنی پوری زندگی صرف کرتے ہیں زندگی کے پچیس تیس سال مطالعہ کرتے ہیں گہرائی سے سنجیدی کی ساتھ پڑھتے ہیں تو ان کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے وہ صلاحیت بابرکت ہے اچھا ہے ایک معاشرے میں زیادہ ڈاپٹرس ہوں ایک معاشرے میں زیادہ اچھے انجینئرس ہوں ایک معاشرے میں حتی زیادہ اچھے سلائی کرنے والے ہوں تاکہ انسان ایک ہی نہ ہوگی کپڑا سلنا ہوا تو اید کوئی سلنے کے لئے تیار نہیں ہر چیز کا ماہر معاشرے میں زیادہ ہو یہ معاشرے کے حسن ہے یہ معاشرے کی خوبی ہے لیکن معاشرے کی کامیابی یہ ہے کہ تمام لوگوں کے زیادہ ہونے کے باوجود کوئی ایک لیڈر ہو جو ایک سنٹرل طریقے سے سنٹرلائز طریقے سے پورے معاشرے کو چلا رہا ہو اور وہ الحمدللہ ہمارے پاس نظام موجود ہے یہ موضوع بھی یہی تھا ولایت کے موضوع ولایت جو ہے ایک سنٹرلائز لیڈرشپ کا نام ہے ہے نا چاہے مثلاً امام حسن امام حسن السلام کے درمیان میں سن کا کتنا فرق تھا دس مہینے چند دن ہوگا سال بھر کا بھی فرق نہیں تھا اور علمی صلاحیت میں فرق تھا کچھ بہت خاص نہیں کہہ سکتے کہ امام حسن کی صلاحیت بہت زیادہ تھی اور امام حسن السلام کی صلاحیت مازاللہ کم تھی نہیں تھی صلاحیتیں تھی لیکن امام حسن السلام کی ولایت کے زمانے میں امام حسن السلام فقط موطی تھے فقط اطاعت حتی ایک سوال بھی نہیں لوگ آکے کہتے تھے کہ آپ نے کیوں صلح کر لی صرف کہتے نہیں تھے لوگوں نے آکے گالی دی امام حسن السلام کو کہ آپ نے زلیل کر دیا مومنین کو لوگوں نے آکے اپنی لوگوں نے نیزہ مار دیا زخمی کر دیا امام حسن کو لیکن امام حسن فقط موطی تھے کیوں اس لئے کہ وہ ولایت کو جانتے تھے وہ لیڈرشپ کو جانتے تھے اپنی تمام صلاحیتوں کے باوجود لیڈرشپ کے مطیب اور آج آپ دیکھیں رہبر انقلاب سے کئی سال بارہ چودہ سال زیادہ عمر میں ہیں آیت اللہ مقارم شیرادی لیکن مطیم جوادی عاملی جوادی عاملی صاحب رہبر انقلاب سے شاید سات آٹھ سال عمر میں زیادہ پڑے لیکن آپ ان کی تقریر سنے آپ ان کے درس میں کبھی جا کے دیکھیں رہبر انقلاب کا نام لیتے ہیں تو کس طرح نام لیتے ہیں آیت اللہ مضبع یزدی رہبر انقلاب سے کئی سال زیادہ بڑے تھے لیکن حتی قریب بیٹھنا کے بارہ نہیں کرتے تھے کہتا تو میں پیچھے اگر رہبر انقلاب کے کہیں پیچھے بیٹھنا چاہتے تھے کیوں اس لئے کہ اطاعت جو جانتے ہیں وہ ایک لیڈرشپ کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اب اگر کچھ لوگ اس بچارے بطلب کو نہیں سمجھتے ہیں تو ان کو ان سے ناراض نہ ہوں ان کو برا بھلا نہیں کہیں ان کو سمجھانی کی ضرورت ہے شاید نہ سمجھے ہوں شاید دوسرے کام میں اتنے مشغول ہو گئے ہوں کہ یہ اہم کام نہ سمجھ پائیں تو جو لوگ سمجھے ہیں اور ہو سکتا ہے مثلا ایک گھر میں ممکن ایک ہمارا چھوٹا بچہ کوئی ایسی چیز سمجھ گیا ہے جو ہم نہیں جانتے ہم کو آگے سمجھائے مثلا ہم کو محض اتنی اچھی نہیں آتی تو میرا چھوٹا بیٹا آ کے مجھے سمجھائے تو ایسا ہو سکتا ہے نا کہ بعض بزرگ ہوں وہ بزرگ کسی فیلڈ میں بہت محنت ہوں تقوی میں دوسرے کام میں لیکن ممکن ہے کہ ولایت کے نظام کو نہ سنجھے ہوں تو بجائے کہ ان سے جنگ کریں بجائے کہ ان کو برا بھلا کہیں ان کو بیٹھ کے کبھی سنجھائیں کوئی چاہ کے سنجھائیں ہے نا تاکہ اطاعت سکھیں اور وہ نظام الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے انشاءاللہ کی بات واضح ہوگی ہوگی اگر کوئی سوال ہوگی انشاءاللہ یہ تمام ہوگی اگر آپ کوئی سوال جائے اگر آپ کوئی سوال جائے آپ کوئی سوال جائے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حضرت کی ہے کہ انسان تکامل تک پہنچے جب انسان ہم اپنی شرائع پتا ہوں ابھی وہ فضا تراحہ میں ہیں تو ہم کیا تکامل تک پہنچ سکتے ہیں ہم نے شرائع پتا ہوں جی جی آسان دمچیا خمانی کھا کے تکامل تک پہنچے دیکھیں طبیعت کی فضا وہ محدود چیز ہوتی ہے اس میں تبدیلیاں بھی نہیں اس میں اختیار بھی نہیں ہم یوں نہیں کر سکتے کہ جو موسم جو ہے وہ سائیبریا کا ہے یا دراز کا ہے وہ موسم جو ہے ہم ساؤتھ انڈیا میں جو ہے جا کر بنا دیں چونکہ نیچر میں جو چیز تیہ ہے اور نیچر بھی قرآن میں کہتا ہے جو چیز ہے سب بلکل تسلیم ہے بلکل ست درست نیچر اللہ کے قانون کے سامنے تسلیم ہے سورج نے کبھی نہیں کہا کہ بھر تھوڑا دو منٹ آرام کر کے آج نکلوں میں بھی نکلتے ہیں مراد یہ ہے کہ قرآن کی نظام کے پیجر کا انسان کا کامل تک پہنس ہے احسن تم جی میں ارز کر رہا ہوں گی لیکن لیکن انسان کو اللہ نے چونکہ اختیار دیا ہوا ہے اس اختیار کی بنیاد پر انسان دونوں طرح کی صلاحیتیں ہیں یعنی یہ تو بلکل زائل ہوتا چلا جائے یا بلکل بہت تکامل تک اپنے آپ کو پہنچائے آپ کا جو سوال ہے کہ ولایت کے نظام کے بغیر وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے ایک حد تک یہ بات صحیح ہے کہ جب پوری فضاء کا پورے فضاء کا معاشرے پر اثر ہوتا ہے شدید اثر ہوتا ہے لیکن دوسری طرف سے اسی اختیار کی وجہ سے ایک انسان اپنے آپ کو جب یہ محسوس کرتا ہے کہ یہاں پر ولایت کا نظام نہیں ہے تربیت کے اتنے امکانات نہیں ہیں تو اپنے اندر کے اس اختیار کو زیادہ استعمال کرتے ہوئے اس تربیت والے محلے کو زیادہ مضبوط کرے جیسے جیسے انسان کے جس مثل ایک انسان نابینہ ہو جاتا ہے تو اس کے دوسرے حوال زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں یعنی اگر ایک انسان جو ہے بینہ انسان کے آنکھوں کو بند کر دیا جا ہے اسے کہے کہ تم چلو قدم چلو تو دیکھو کیسے چلتا ہے کتنی ٹھوک رکھاتا ہے لیکن ایک انسان جب نابینہ ہو جاتا ہے ایک حص اس کی ختم ہوتی ہے تو دوسرے حوال اس کے اتنی تیزی سے بڑھ جاتے ہیں یعنی اللہ نے صلاحیت ہی رکھی ہے کہ وہ صلح زیادہ ایکٹی ہو جاتے ہیں اس کو زیادہ استعمال کرتا ہے اس کے نتیجے میں وہ اپنی زندگی کی مشکلات کو حل کر لیتا ہے اسی طریقے سے ممکن ہے کہ انسانی تکامل کی راہ میں ایک بہت عظیم چیز سے ہم محروم ہو لیکن دوسری چیزیں اللہ نے رکھی ہمارے پاس عقل رکھی ہے قرآن رکھی ہے ہدایت رکھی ہے انبیاء کی صیرت رکھی ہے ہے نا اور بہت سارے اور بھی اس طرح کی چیزیں رکھی جن کو ہم اور زیادہ استعمال کر کے ہم اپنے آپ کو تربیت کے مرحلے میں آگے بڑھا سکتے ہیں جس کا عملی نمونہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ابھی جس سے یورپ ہے اچھا یورپ بھی نہیں جائے لبنان ایک زمانے میں کہا جاتا تہران جو ہے وہ پیریس ہے ابھی اتنا پیریس نہیں رہ گیا ابھی کوشش کر رہے ہیں لوگ پھر دوبارہ سے پیریس بھی آنے کی کوشش سے کو لیکن لبنان ہے ابھی لبنان میں آپ دو طرح کے بلکل الگ ماحول دیکھ سکتے ہیں جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں میں نے بھی اپنے قریصوں دیکھا ہے چونکہ لبنان یورپ کا دروازہ کہا جاتا ہے اور ایک بہت بڑی تعداد میں کرشنس ہیں بلکل لبرل بلکل سیکلر بھی نہیں بلکل لبرل قسم کے لوگ تو وہاں پہ ایک کلچر وہ ہے اور دوسرا اسی کلچر کے درمیان میں وہ حضب اللہ کے جوان بھی ہیں جو انتہائے پاقیزہ انتہائے باتقوی کیونکہ جب انہوں نے خطرہ زیادہ محسوس کیا تو اپنی دوسری صلاحیتوں کو وہ زیادہ بڑھایا اور یہ انسان کو جو اللہ نے اختیار دیا ہے اس اختیار کے نتیجے میں انسان یہ صلاحیتیں اپنی بڑھا سکتا ہے کوشش کر سکتا ہے لیکن لیکن معاف کریں جائے لیکن اجتماعی طور پر بہرحال وہ نہیں ہو سکتا یہ فرد فرد یہ کام کر سکتا ہے انڈویجوال انسان یہ کام کر سکتا ہے لیکن اجتماعی طور پر جو ایک نظام کے تحت پورا معاشرہ تربیت پارہا ہے وہ الہی نظام کے بغیر نہیں ہو سکتا اور اسی لیے اتنا زور دیا گیا ہے کہ اس نظام کے لیے انسان کوشش کرتا رہے آگے بڑھتا رہے تھوڑا تھوڑا چاہے دو سو سال بعد اس کی امید تو تب بھی جو انسان مایوس نہ اور کوشش کرتا ہے بلکل بلکل آسانی کے ساتھ پہنچ سکتا ہے لیکن پھر اگر نہیں پہنچا گا تو اس کی بازپورس بہت شدید بھی ہوگی پتا ہے نا رسول اللہ موجود ہوں پھر بھی کوئی گمراہ ہو تو یہاں اس کی پٹائی بہت زیادہ ہوگی لیکن اگر رسول اللہ موجود نہیں ہوں ولایت کے نظام موجود ہوں وہاں پہ تھوڑا بہت اگر کمی ہو جاتے تھے نہیں تھا کمی تھی نظام نہیں تھا اس نے اتنی کوشش کی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سب کے توازن کو دیکھ کر ہو سکتا ہے بلکل آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہرحال آسانی ہو جائے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ایک الہی نظام میں لوگ موجود ہوں وہی انسان جو بہت زیادہ کوشش کر کے وہاں تک مہنچ رہا ہے وہ وہاں بہ آسانی مہنچ سکتا ہے زیادہ آسانی سے مہنچ سکتا ہے بلکل یہ تو محرومی علیہ السلام ورحمت اللہ محمد 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 بیرام اللہ محمد 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 رہاہ یہ تو وہ اچھے خاصے لباس میں ہے اور مرگ بلائی طقیقت یتنا کسخص وہ احمید بھی نہیں دیتے ہیں کبھی ذکر بھی نہیں کرتے ہیں اور محمد 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 فتح ایسا ہوجی زیادہ پتے ہیں تو کیا بھر کے پیچھے انسان باز بھک نماز میں پڑھتا ہے بہت در جماعت بغیرہ ہوتی ہے تو اگر ہم بھی کہیں پہنچ جاتے ہیں مسجد میں نماز لگ رہا ہے ہمی کے پیچھے کیا ہم بیٹھ سکتے ہیں نماز میں یا کوئی اسہم بغیرہ دے سکتے ہیں دو چیزیں ہیں ایک چیزیں انسان نہیں سنجھے ہوئے ہیں اور ایک چیز ہے کہ سمجھ کے مخالفت کر رہا ہے اگر کوئی انسان سمجھ کے مخالفت کر رہا ہے تو وہاں مسئلہ تھوڑا پیچیدہ ہو جائے گا لیکن بہت سارے لوگ جو نہیں سنجھے شاید ابھی جو عرض کیا اس کے پہلے آپ تیر میں تشریف لائے وہاں عرض کیا گیا کہ بہت سارے لوگ نہیں سنجھے ہیں ان کا احترام کریں نماز بھی پڑھیں اہمدردی کریں دل سے چاہیں ظاہری طور پر نہیں چاہیں دل سے چاہیں بس یہ سنجھے کہ ایک اہم مسئلہ ہے جو نہیں سنجھے ہیں شاید کئی ہوئے اہم مسئلہ ہو جو ہم بھی نہیں سنجھے ہوں ہے نا تو دو چیزوں میں فرق کرنا پڑے گا کبھی کبھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کیا نعرہ لگاتے ہیں مرگ بر زدے ولایتے برگی جو لوگ سمجھتے ہیں نہیں مرگ بر مخالفے ولایتے فقیر نہیں کہا گیا تھا مخالف کوئی ہو سکتا ہے مخالف یعنی کہ نہیں سمجھا ہے بچارہ اس لئے مخالف ہے لیکن زد ہونا یعنی کیا زد وہی ہوگا جو سمجھ کے جو ہے وہ زد کر رہا ہے تو زد کے لئے تو مرگ ہے جو سب کچھ سمجھ کے بھی جو ہے نا سمجھ بنا ہو اس کے لئے تو وہی ہے اسلامی تعلیمات میں بھی ہی بتایا گیا کہ جو سمجھ کے کفر کی بحث ہے یہی کفر یعنی وہ جو انکار کرے انکار کون کرے گا جو نہیں جانتا وہ کیا انکار کرے گا کفر کے معنی کفرہ کے معنی ہے انکار کرنا چھپانا کافر کسی قوم کو نہیں کہتے کافر ہم اب آپ بھی ہو سکتے ہیں اگر کیجئے کوئی حقیقت ہمارے سامنے آئے اور اس کو حقیقت سمجھ کر بھی اس کو انکار کریں خب انکار وہی کرے گا جو سمجھ چکا ہو جو جانتا نہیں وہ انکار کیا کرے گا تو وہاں قرآن بھی سختی کرتا ہے یہ تو بہت برے لوگ ہیں سب کچھ جانتے ہوئے انکار کرتے ہیں تو دو چیزوں میں ہمیشہ فرق کرنا چاہیے ہم کبھی کبھی غلطی کر دیتے ہیں کہ مخالف کو زد سمجھنے لگتے ہیں نہیں ہر مخالف زد نہیں ہوتا مخالف بچارے بہت سارے ایسے ہیں جو نہیں جانتے ہیں اور نہیں جانتے ہیں ان کو بتایا جائے اچھے طریقے سے احترام کے ساتھ عزت کے ساتھ ان کو بتایا جائے یہ پرچی آئی ہے لیکن میں نہ دیکھوں تو بہتر ہے یہ دیکھوں چونکہ واقعاً لوگ کو جانا ہے اور وقت زیادہ ہو چکا ہے پڑھ کے دیکھتے ہیں ولایت فقی کو کس لحاظ سے ولایت رسول اللہ اور ولایت خدا کی طرف نزبت دی گئی یہ میرے خیال تھا آج رات میں بیان کروں گا یہ لمبی بحث ہے ایک دو جملے کے نہیں ہیں انشاءاللہ رات میں بیان کروں گا بعض لوگ ولایت فقی کو قبول نہیں کرتے کیا ان کے عامال قبول ہیں قرآن نے کہا اللہ متقین سے قبول کرتا ہے اگر ایک انسان جیسے اگر جان بوش کر سمجھ کر انکار کر رہا ہے تو تقویٰ نہیں رہا پھر تو نہیں قبول لیکن اگر کوئی نادانی میں نہیں سمجھ رہا ہے تو پھر اللہ قبول کرتا ہے اگر اس میار پر دیکھیں تو ہمارے بھی کچھ قبول نہیں ہوں گے اتنا سخت نہیں بنے اللہ بہت جلدی قبول کرتا ہے اللہ تو یاسر یا رضا ہے بہت جلدی راضی ہونے والا ہے بہت جلدی قبول کرنے والا ہے بس یہ کوشش ہونا چاہیے کہ اگر کوئی انسان نہیں سمجھ رہا اسے سمجھائیں حتیٰ اگر کوئی انسان زد میں بھی طلا ہوا ہے تو ایک کوشش اس کے ساتھ بھی کر لیں گے یہ تمام حجت وہاں بھی کر لیں پھر اس کے بعد بہرال اللہ جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے الحمدللہ رب العالمین صلو اللہ علیہ محمد و علیہ وطہ بہت جلدی بہت جلدی بہت جلدی بہت جلدی بہت جلد اور از میشے پر مجھے پی present کیا تو کارون تو ، سمجھ میں گروں کیا تو کارون خان وقت کو کالاً مسامل کرنے کے دیار مجھے پیش ترین کو تشغل کرنے کرنے والے آئیے تو کاملہ مشاہد پر طرح مجھے انہار مجھے پاس ائتے ہو جائے جعلی شاہدتہ ایک بنا یا ایک مجھے پیش موسیقی 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 موسیقی